بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد ناول ایکس وی فائل آخری حصہ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں عمران تنبیر اور ٹائگر کے ہمراہ اپنی رہش گاہ کے ایک کمرے میں وجود تھا انہوں نے کار پر کیجی بی کے ہیڈ کوارڈر کا ایک رونڈ لگایا تھا اور عمران نے وہاں وہ خصوصی کیمرے بھی چیک کر لیے تھے جو جگہ جگہ اس انداز میں نصب تھی کہ سڑک پر سے گزرنے والے افراد چاہے وہ کاروں میں سوار ہوں یا پیدل چار رہے ہوں ان کیمروں کی چیکنگ سے باہر نہ ہو سکیں لیکن عمران اور اس کے ساتھی چونکہ یہاں مسلسل سے سب انلے ہوئے خصوصی میں کم میں وجود تھے اس لئے انہیں یقین تھا کہ یہ کیمرے انہیں چیک نہ کر سکے ہوں گے اور پھر اس بات کی چیکنگ بھی ہو گئی کہ ان کیمروں کے سامنے سے گزرنے کے باوجود نہ انہیں روکا گیا تھا اور نہ ہی ان کی نگرانی کی گئی کے جی بی کا ہیڈ کوارٹر کاسکو کے ایک علاقے چاکوف میں تھا جو کہ ایک وسیع و عریض علاقہ تھا جس میں کسی چھونی کے انداز میں امارتیں بنی ہوئی تھی اہاتے کے گرد دس فوٹ اونچی چار دواری تھی جس میں اندائی جدید ترین سائنسی انتظامات کیے گئے تھے امارتوں کی چھتوں پر بقاعدہ ائر گرافٹ اور بھاری مشین گنے اور مزائل گنے بھی نصب تھی اس کے علاوہ چاروں طرف اونچی چیک ہوسٹیں بنی ہوئی تھی جن میں اندائی جدید ترین مشینری موجود تھی جو کہ کیجی بی کی سیکیورٹی ملٹری کے اندائی تربیتی آفتہ افراد کے ذمہ تھی اور دن رات اس کی مسلسل چیکنگ اور نگرانی کی جاتی تھی امران کو یقین تھا کہ اوپر والی امارتوں میں تسکیورٹی اور کیجی بی کے مختلف آفزز ہوں گے لیکن اصل ہیڈکوارٹر زیر زمین ہوگا جبکہ سپیشل ریکارڈ روم بھی یقیناً زیر زمین ہوگا امران نے چیک کیا تھا کہ وہاں گیٹ کے بعد ایک آہاتھا ہے جس میں جگہ جگہ آلات نصب تھے اور اس کے بعد ایک آمارت تھی جس میں انتائی جدید سائنسی آلات نصب ہوں گے اور وہاں ہر آنے جانے والے کی انتائی سخت چیکنگ ہو رہی ہوگی ہاتک کے باہر کیجی بی ہیڈکوارٹر کا بقاعدہ بورڈ مجود تھا اور نہ صرف بورڈ مجود تھا بلکہ سارے روسیا کو اس کا علم تھا کیونکہ اسے چھپایا نہ جاتا تھا وہاں یقین ریڈ الارٹ کر دیا گیا ہوگا باس ٹائگر نے کہا ظاہر ہے سپر سیکشن کے ہیڈکوارٹر کی دبائی اور میجر آف کی حلاقت کے بعد ایسا ہونا لازمی بات ہے عمران نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی انداز میں ایک بار پھر اندر داخل ہونا چاہیے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا تنویر نے کہا نہیں ان حالات میں ایسا کرنا سوائے ہماقت کے اور کچھ نہیں ہے ہمیں اس کے لیے ایسی پلاننگ بنانی ہے کہ ہم کم سے کم رسک میں پڑھ کر اپنا مشن مکمل کر سکیں کیونکہ ایک بار ہم پر شک پڑ گیا تو ہمیں دوسرا سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملے گا عمران نے کہا باس ہیڈکوارٹر سے آدمی باہر آ رہے تھے کیوں نہ کسی ایسے آدمی کا تاکب کیا جائے اور پھر اسے پکڑ کر اس سے اندر کے انتظامات کے بارے میں تفصیلات حاصل کی جائیں ٹائگر نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لباسوں میں یا ان کے جوتوں میں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جسموں کے اندر ایسے الات رکھے گئے ہوں کہ ہم انہیں پکڑتے ہی یا ان کا تاکب یا نگرانی کرتے ہوئے نظروں میں آ جائیں اور یہ پوائنٹ لازمان ان کے ذہن میں بھی ہوگا عمران نے کہا پھر ایک آدمی ایسا ہے جو یقیناً صاف ہوگا تنویر نے کہا وہ کون عمران نے چونکر پوچھا ٹائگر بھی چونکر تنویر کی طرف دیکھنے لگا کیجی بی کا چیف کرنل کاروف تنویر نے کہا تو عمران بے اکتیار چونک پڑا وہ واقعی تم نے درست بتایا ہے کرنل کاروف واقعی ایسے الاس سے صاف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ ریڈ الرٹ ہونے کے بعد وہ ہیڈ گوارڈر سے باہر ہی نہ آیا ہو عمران نے کہا تو پھر آخری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ مشن میں اکیلا مکمل کر لوں گا تنویر نے کہا تو عمران بے اکتیار ہنس پڑا تمہارا چیف مجھے کچھا چبا جائے گا کہ اس کی ٹیم میں ایک ہی بہترین اجنٹ تھا جسے ہم نے ضائع کر دیا عمران نے کہا تو تنویر بے اکتیار مسکرہ دیا شاید عمران کے احفاظ بہترین اجنٹ نے اس کی انا کو تسکین پوچھائی تھی باس اکبی جانب ایک راستہ بنایا جا سکتا ہے اچانک ٹائگر نے کہا کون سا راستہ عمران نے چونکر پوچھا باس اکبی جانب بائیں طرف جو چیک پوسٹ ہے وہ دیوار کے بالکل قریب ہے جبکہ باقی چیک پوسٹیں دیوار سے کافی فاصلے پر ہیں اور اس دیوار کے ساتھ ایک درخت بھی مجود ہے جو کافی گناہ ہے اور پھیلا ہوا بھی لیکن اس کا تنہ چونکہ دیوار سے کافی فاصلے پر ہے اس لئے شاید اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے لیکن اگر ہم اس درخت پر چڑھ کر برہ راست اس چیک پوسٹ پر پہنچ جائیں تو ہم برحل اندر داخل ہو سکتے ہیں ٹائگر نے کہا لیکن درخت کی ٹینیا سے چیک پوسٹ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے تنویر نے کہا اس کے لئے آنکڑا استعمال کیا جا سکتا ہے وہ یہاں سے آسانی سے مل جائے گا ٹائگر نے کہا گود یہ کام کی بات ہے اس چیک پوسٹ پر بے ہوش کر دینے والی گیس بھی درخت سے سپری کی جا سکتی ہے اور پھر وہاں بیٹھا بھی جا سکتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی ہماری حقد و قامت کا ہوا تو اس کی یونی فیام بھی کام آ سکتی ہے اور پھر ہم آسانی سے ہیڈ کواٹر میں داخل ہو سکتے ہیں عمران نے سر حالاتے ہوئے کہا شکر ہے کوئی ترقیب تو تمہیں پسند آئی اب چلو اٹھو تنویر نے بیچین سے لہجے میں کہا یہ کام رات کو ہو سکتا ہے اس وقت نہیں اس وقت تو ہمیں درخت پر بھی کوئی نہ چڑھنے دے گا عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو تنویر نے اس طرح مو بنا لیا جیسے اسے عمران کی بات سن کر واقعی انتائی سخت مایوسی ہوئی ہو باس کیا آپ اس تجویز سے مطمئن ہیں ٹائگر نے کہا فیلحال جب تک کوئی اور ترقیب سمجھ میں نہیں آتی اس وقت تک ایسی پر گزارا کرنا پڑے گا ویسے ابھی رات ہونے میں کافی دیر ہے اس لئے ہمیں جلدی بھی نہیں ہے عمران نے جواب دیا میں پھر کچھ دیر آرام کر لوں تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں شاید پھر آرام کرنے کا وقت نہ ملے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر بھی مسکراتا ہوا قدم بڑھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تم بھی اگر ارام کرنا چاہو تو کر لو عمران نے ٹائگر سے کہا نہیں باس جب تک کوئی حتمی حل سمجھ میں نہ آ جائے مجھے نیند نہیں آئے گی ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے تو اپنی طرف سے حتمی حل پیش کر دیا ہے عمران نے کہا نہیں باس میں خود اس پر پوری طرح مطمئن نہیں ہوں یہ نہ ہونے سے بہتر تو ہے لیکن برحال فول پروف نہیں ہے اس میں بیش مار رسک بھی ہیں ٹائگر نے کہا چلو اچھا ہوا کہ تم خود ذہنی طور پر اس سے مطمئن نہیں ہو تمہاری بات میں نے اس لئے تسلیم کر لی تھی کہ تنویر انتہائی بچین ہو رہا تھا لیکن تمہاری بات بچکانا ہے اس لئے کہ اس درخت کو کسی صورت بھی سیکیورٹی نکتہ نظر سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس لئے یقینا اس درخت میں انہوں نے سیکیورٹی لائننگ کی ہوئی گی اور ہم جیسے ہی درخت پر چڑھیں گے کہیں نہ کہیں کوئی الارم بچ جائے گا اور پھر ہمارے پاس سوائے موت کے اور کوئی راستہ نہ ہوگا عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر باس آپ نے کیا سوچا ہے ٹائگر نے قدر وشرمندہ سے لہجے میں کہا میری سوچ کا مرکز تو یہ پوائنٹ ہے کہ کسی طرح یہ فائل بھی ریکارڈ روم سے حاصل ہو جائے اور کیجی بی کے ہیڈ کوارٹر میں موجود افراد کو اس کا علم بھی نہ ہو سکی لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی حال سامنے نہیں آیا عمران نے کہا ایسا تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے بغیر فائل حاصل کر لیں ٹائگر نے کہا ہمارا مشن ایکس بھی فائل حاصل کر رہا ہے اور بس ہمارا مشن کے جی بی ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنا نہیں ہے البتہ اگر اس دوران وہ تباہ ہو جائے تو دوسری بات ہے عمران نے جواب دیا باس پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفنس کیارٹی کو گیر کر اس کے ذریعے فائل ہیڈ کوارٹر سے باہر منگوائیں ٹائگر نے کہا نہیں موجودہ حالات میں کرنل کا روف کبھی صرف ڈیفنس کیارٹی کے کہنے پر فائل نہیں نکالے گا بلکہ وہ صدر اور وزیر آزم کو اطلاع دے دے گا اس لئے ہمیں حالات بدلنے ہوں گے عمران نے کہا وہ کیسے باز میں سمجھا نہیں آپ کی بات ٹائگر نے کہا حکومت تاجکستان نے مشن کا آگاز سگان سے کیا تھا اس لئے ہو سکتا ہے کہ فائل کی کوئی کافی تاجکستان کے حکام کے پاس مجود ہو ہم کیجی پی بر تمام دباؤ ڈالنے کی بجائے تاجکستان کے حکام سے بھی انکواری کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاجکستانی حکام کو اس کے لئے استعمال کیا جائے عمران نے کہا باس تاجکستان اب آزاد ریاست ہے وہ روسیا کی یونین سے نکل گئی ہے پھر وہ کیسے روسیا پر دباؤ ڈال سکتی ہے اور روسیا اس قدر قیمتی فائل تاجکستان کے حوالے کیسے کر سکتا ہے ٹائگر نے کہا تاجکستان کی مجودہ حکام دراصل روسیا سے ملے ہوئے ہیں لیکن ابھی عوام کے ذہنے کو اس طرح سطح پر نہیں لاسکے کہ وہ روسیا میں دوبارہ شمالیت کو قبول کر لیں اس لئے حکام کی حد تک روسیا اور تاجکستان ایک ہیں لیکن عوام کی حد تک تاجکستان کی روسیا سے علایدہ اور آزاد ریاست ہے وہ حالات کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ عوام کے ذہنے کو اس سطح پر لا کر دوبارہ اسے روسیا میں شامل کر دیں عمران نے جواب دیتے میں کہا پھر تو تاجکستانی حکام ہمارے ساتھ تاون نہیں کریں گے ٹائگر نے کہا تاون وہ کیسے کر سکتے ہیں البتہ تاون کرایا جا سکتا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے سائیڈ تپائی پر پڑا ہوا فون اٹھا کر میز پر رکھا اور پھر اس کا رسیور اٹھا کر اس نے انکواری کے نمبر پریس کر دی گئی انکواری پولیس دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی تاجکستان کا رابطہ نمبر اور اس کے دارہ الحکومت کا رابطہ نمبر دیں عمران نے روسیائی زبان اور لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے دونوں نمبر بتا دی گئے عمران نے کریڈل دبا کر تون آنے پر دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے انکواری پولیس اس بارے ایک اور آواز سنائی دی ڈیفینس سکریٹری صاحب کا نمبر دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دئیے پی اے ٹو ڈیفنس کیٹری ایک نسوانی آواز سنائی دی کرنل آسکروف بول رہا ہوں چیف آف ٹرائی سٹار فرام روسیا ڈیفنس کیٹری صاحب سے بات کرائیں عمران نے لہجہ اور آواز بدلتے ہوئے کہا یس سر ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو یوسوف بول رہا ہوں ڈیفنس کیٹری چند لوگوں بعد ایک بار ہی اور باوکار سی آواز سنائی دی کرنل آسکروف بول رہا ہوں چیف آف ٹرائی سٹار عمران نے کہا یہ ٹرائی سٹار کیا ہے میں تو یہ نام بھی پہلی بار سن رہا ہوں دوسری طرف سے حیرت برے لہجے میں کہا گیا آپ کے سامنے چونکہ یہ نام پہلی بار آیا ہے جناب اس لئے آپ کو حیرت ہو رہی ہے یہ روسیا کی ایک ایسی کفیہ اجنسی ہے جو برائراز روسیا کے صدر کے تحت کام کرتی گئے اور اس کو اس حد تک کفیہ رکھا گیا ہے کہ روسیا کے آلہ ترین حکام بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے اس کا کام زیادہ تر دوسرے ممالک میں ہوتا ہے اس لئے روسیا سے ملحق کا ریاستوں میں اس کا نام سامنے نہیں آیا گیا عمران نے وضاعت کرتے ہوئے کہا ظاہر ہے اس نے ایک فرضی نام لے دیا تھا اس لئے اسے اس طرح کی وضاعت تو کرنی تھی اچھا برحل فرمائیں دوسری طرف سے کہا گیا روسیا میں ان دنوں پاکشیا سگرس سروس ایکس بھی فائل کے خلاف کام کر رہی ہے اور بظاہر تو کیجی بھی اس کے خلاف کام کر رہی ہے لیکن ٹرائی سٹار بھی اس سلسلے میں خفیہ طور پر اپنا کام کر رہی ہے عمران نے کہا اوہ اچھا پھر ڈیفینس کیٹری نے چونکر کہا کیجی بھی کے کرنل کھراف کو ان لوگوں کی کارگردگی کے بارے میں وضاعت سے علم نہیں ہے جبکہ مجھے ان کے بارے میں علم ہے کیونکہ ٹرائی سٹار اکثر ان سے ٹکراتی رہتی گئے اور جس طرح یہ لوگ کاسکوں میں داخل ہوئے اور کاروائیاں کر رہے ہیں اور انہوں نے جس انداز میں سپر سیکشن کا ہیڈ کوارٹر اڑایا ہے اور اس کے میجر آف کو ہلاک کیا گیا ہے اس سے صدر صاحب کو بے حد تشویش لاحق ہو گئی ہے اس لئے انہوں نے ٹرائی سٹار کو خصوصی طور پر یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہم علیدہ رہ کر اس فائل کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ اس پاکشیہ سگر سروس کو ٹریس کر کے اس کا خاتمہ بھی کریں میں نے اس لئے فون کیا ہے کہ اگر ایکس وی کی کوئی کاپی تاجکستان حکومت کے پاس ہے تو اسے بھی محفوظ کر لیا جائے یا روسیائی حکام کو بجوا دی جائے تاکہ وہ لوگ وہاں کامیاب نہ ہو سکیں عمران نے کہا ایکس وی کی کاپی اور یہاں تاجکستان میں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کس نے یہ بات کہی ہے ڈیفینس کینٹری نے چونک کر پوچھا تو عمران کے لبوں پر بے اکتیار الکی سی مسکرات رینگ گئی کیونکہ ڈیفینس کینٹری کے چونکنے اور اس کا بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ کاپی باہ موجود ہیں میں نے تو جناب ایک امکانی بات کی ہے صرف سیکیورٹی کے نکتے نظر سے عمران نے جواب دیا اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی کاپی یہاں تاجکستان میں نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے گوڑ بائی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک توہیل سانس لیتی ہوئے رسیور رکھ دیا اس ڈیفینس کینٹری کا لحظہ تو بتا رہا تھا کہ کاپی وہاں موجود ہے ٹائگر نے کہا ہاں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں عمران نے کہا تو پھر مجھے اجازت دیں میں وہاں جا کر معلوم کرتا ہوں اگر کاپی ہوئی تو میں لے آنگا ٹائگر نے کہا یہاں پھر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تاجکستان سے ہم زیادہ آسانی سے سگان میں داخل ہو کر پاکشیا پہنچ سکتے ہیں اگر مجھے پہلے سے اندازہ ہوتا تو ہم اس قدر مشکلات کا سامنا کر کے یہاں کاسکو آنے کے بجائے سگان سے تاجکستان میں داخل ہو جاتی عمران نے کہا میرا خیال ہے باس کہ ہمیں پہلے تاجکستان میں ٹرائے کرنا چاہیے اگر تو کافی مل گئی تو ہم وہاں سے سگان نکل جائیں گے اور اگر نہ ملی تو ہم واپس آ جائیں گے اس دوران یہاں بھی حالات اس قدر سکت نہیں رہیں گے ٹائگر نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے اب ایسا ہی کرنا ہوگا ورنہ یہاں جس قسم کی انتظامات کیجی بھی ہیڈ کوارٹر میں کیے گئے ہیں یہاں سے فائل نکالنا آسان کام نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی ساتھی اس معاملے میں زائع ہو جائے عمران نے کہا اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا تو یہ تیہ ہو گیا باس کہ ہم تاجکستان جائیں گے ٹائگر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا ہاں ہم رات کو ہی نکل جائیں گے عمران نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سرحالا دیا کرنل کاروف اپنے آفس میں موجود تھا جب سے ہیڈ کوارٹر میں ریڈ الرٹ کیا گیا تھا کرنل کاروف نے ہیڈ کوارٹر سے باہر نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا ویسے بھی یہاں ہیڈ کوارٹر میں اس کے لئے ایک رہائشی یونٹ موجود تھا اس لئے وہ یہاں بھی اتمنان سے رہ سکتا تھا ویسے اس کا زیادہ تر وقت آفس میں ہی گزرتا تھا کیونکہ اسے ہر لمحے سگڑ سروس کی طرف سے کسی اطلاع کا خیار رہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ ان کا کسی طرح خاتمہ ہو جائے تو وہ سرکروح ہو سکے کیونکہ میجر آف کی ہلاکت اور سوپر سیکشن کے ہیڈ کوارٹر کی اس طرح تباہی نے آلہ حکام کو انتہائی بر فراغ خطا کر رکھا تھا وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کرنل کاروف نے تیز لہجے میں کہا دیفنس کیرٹی تاجکستان کی کال ہے جناب دوسری طرف سے پیئے کی آواز سنائی دی تو کرنل کاروف پہ اکتیار چوم پڑا اس کے چیرے پر حیرت کے تاثرات اوبر آئے تھے کرنل کاروف بات کرنل کاروف نے کہا چند نمو بعد ایک باوکار سی آواز سنائی دی کرنل کاروف چونکہ یسوف سے کئی بار مل چکا تھا اس لیے وہ نہ صرف اچھی طرح سے اس جانتا تھا بلکہ اس کی آواز بھی پچانتا تھا یس کرنل کاروف بول رہا ہوں چیفہ کے جی بھی کرنل کاروف نے بھی لہجے کو باوکار اور باری بناتے ہوئے کہا کرنل کاروف کیا روسیا میں ٹرائے سٹار نامی کلکوفیہ سرکاری اجنسی بھی ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل کاروف پہ اکتیار اچھل پڑا ٹرائے سٹار پہلے ایسی اجنسی تھی لیکن پھر اسے ختم کر دیا گیا تھا اور اسے ختم ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے آپ نے کیوں پوچھا ہے کرنل کاروف نے حیرت پر لیجے میں کہا مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے روسیا سے فون آیا تھا کوئی کرنل آسکاروف بول رہا تھا اس نے اپنا طرف چیف آف ٹرائے سٹار کی حسیت سے کرایا میری حیرت پر اس نے بتایا کہ یہ اندیائی خفیہ اجنسی ہے جو روسیا کے صدر کے تیت کام کر دی ہے اور اس کا علم سوائے صدر کے اور کسی کو بھی نہیں ہے اس نے مجھے بتایا کہ کے جی بی کے ساتھ ساتھ ٹرائے سٹار بھی پاکشیائی اجنٹوں کی خلاف کام کر رہی ہے ڈیفینس کیٹری نے کہا لیکن آپ کو اس نے فون کیوں کیا کرنل کاروف نے ہونٹ چھباتے پہ پوچھا اس کا خیال تھا کہ شاید ایکس بی کی کھل کاپی تاجکستان کے پاس ہو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں میں نے اسے بتایا کہ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کوئی کاپی نہیں ہے ڈیفینس کیٹری نے کہا اوہ کیا مطلب کیا آپ کے پاس ایکس بی کی کاپی مجود ہے کرنل کاروف نے اندائی حیرت پر لہجے میں کہا اسے تو میں نے انکار کر دیا تھا لیکن آپ کو بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کاپی دو ہمارے پاس مجود ہے شروع سے ہی یہ کاپی بجوائی گئی تھی تاکہ ساگان کا تاجکستان سے الہاق ہوتے ہی ہم اس کے مطابق وہاں سے دعات نکالنے کا کام شروع کر دیں اس وقت تو سب کا یہی خیال تھا کہ یہ منصوبہ تو صرف چند ہفتوں میں ہی مکمل ہو جائے گا روسیہ کی اجنسی دزاکہ کے چیف بھی انتہائی پور آمید تھی لیکن بعد میں حالات بدل گئے ڈیفینس کیٹری نے کہا اور یہ بھی بتا دوں یہ یہ کال کسی آسکروف کے طرف سے نہیں ہو سکتی بلکہ یہ کال لازمان یہ کال اس پاکشائی اجنٹ نے کی ہوگی اور جس طرح آپ کے بات کرنے کے مصنوعی انداز سے میں چونک پڑا ہوں کہ آپ کے پاس کافی ہوگی اسی طرح اس پاکشائی اجنٹ کو بھی آپ نے جس لہجے میں انکار کیا ہے اس سے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ کافی آپ کے پاس مجود ہے اور اب وہ لوگ یقیناً وہاں سے کافی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ کیجی پی ہیڈ کوارٹر میں تو وہ کسی صورت بھی داخل نہیں ہو سکتے کرنل کاروف نے کہا میں نے تو انکار کیا ہے پھر وہ کیسے سمجھ لے گا کہ کافی یہاں مجود ہے آپ کو بھی میں نے خود بتایا ہے ورنہ آپ کو کیسے علم ہو سکتا تھا ریفینس کیٹری نے ناکھوشگوار سے لاجے میں کہا آپ کے انکار کرنے کا انداز ایسا ہے کہ تربیت یافتہ آدمی فوراں سمجھ سکتا ہے کہ آپ مسنوعی طور پر انکار کر رہے ہیں برحال اس بات کو چھوڑیں یہ معمولی باتیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ کافی آپ نے کہاں رکھی ہوئی ہے کس کی حفاظت اور طویل میں ہے کرنل کاروف نے تیز علاجے میں کہا دیفینس کیٹری ایٹ کے سپیشل رکارڈ روم میں مجود ہے اور اس کی حفاظت انتائی سکتی سے کی جاتی ہے وہ دوسری طرف سے کہا گیا آپ وہ کافی فوراں وہاں سے نکالیں اور اسے کسی سپیشل چارٹر فلائٹ کے ذریعے روسی آئے پہ جائیں یہاں ائرپورٹ پر میرا آدمی کافی وصول کر لے گا کرنل کاروف نے کہا سوری کرنل یہ تاجکستان حکومت کی تعویل میں ہے اور تاجکستان حکومت کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نہ اہل لوگوں پر مبنی ہے کہ ایک فائل کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا نانسنس یہ اہم اکادمی اسے اپنی آنا بنا پیٹھا ہے نانسنس کرنل کاروف نے انتائی گسیل لیجے میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چڑکے سے رسیور رکھ دیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے دوسرے فون کا رسیور اٹھا لیا یہ قصوصی اور ڈائریکٹ فون تھا اس نے تیزی سے نوبر پریس کرنے شروع کر دیے ملٹری سکیٹری ٹو پریزیڈنٹ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی کرنل کاروف بول رہا ہوں چیف آف کے جی پی صدر صاحب سے انتائی ضروری بات کرنی ہے کرنل کاروف نے کہا ہولڈ کریں میں معلوم کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو چندوں میں بعد صدر کی مقصود آواز سنائی دی کرنل کاروف بول رہا ہوں سر کرنل کاروف نے انتائی مودبانہ لہجے میں کہا یس کرنل کیا بات ہے صدر صاحب نے پوچھا تو کرنل کاروف نے تاکہ اس دان سے ہونے والی پون پر تمام بات چیت دھرا دی تو کافی ان کے پاس بھی ہے صدر صاحب نے چونکر کہا یا سر میں نے انہیں درخواست کی ہے کہ وہ کافی ہمیں بچوا دیں وہاں وہ محفوظ نہیں رہے گی لیکن انہوں نے اسے اپنی تحین سمجھا اور انکار کر دیا جبکہ پاکشاہی ایجنٹ وہاں سے آسانی سے یہ کافی حاصل کر لیں گے اور اس طرح روسیہ کو زبردست نقصان پہنچ جائے گا کرنل کاروف نے کہا آپ کی بات درست ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن آپ نے کافی حاصل کرنے کے لیے کیا پلان بنایا ہے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راستے میں سے ہی اسے اڑا لیں صدر نے کہا جناب آپ کافی منگوانے کا فوری بندوبست کر دیں میرا خاص آدمی اسے ائرپورٹ سے لے لے گا اور پھر سپیشل وے کے ذریعے وہ کافی بھی سپیشل ریکارڈ روم میں پہنچ جائے گی اور محفوظ ہو جائے گی کرنل کاروف نے کہا اوکی میں بات کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل کاروف نے رسیور رکھ دیا پھر تقریباً دس منٹ بعد اس ڈائریکٹ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس کرنل کاروف نے کہا دیفنس کیٹری تاجکستان کی کال ہے جناب اس کے پی اے نے موضبانہ لیجے میں کہا ہاں کرواہ بات کرنل کاروف نے کہا ہیلو یوسوف بور رہا ہوں چینلوں میں بات دیفنس کیٹری کے آواز پنایدی کرنل کاروف بور رہا ہوں کرنل کاروف نے سپارٹ لیجے میں کہا روسیہ کے صدر نے تاجکستان کے صدر سے درخواست کی ہے کہ ایکسوٹ کی کافی روسیہ بجھوا دی جائے اور تاجکستان کے صدر نے ان کی درخواست منظور کر کے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کافی بجوا دوں چنانچہ میں نے کافی سپیشل رکان روم سے نکلوا کر اسے چارٹر تیارے کے ذریعے بجوانے کے آرڈر دے دیئے ہیں اور جو دفصیل بتائی گی ہے اس کے مطابق تیارہ آپ سے ایک گھنٹے بعد روسیا ائرپورٹ پر لینڈ کر جائے گا میری آدمی کا نام سٹارڈا ہے آپ کا آدمی اس سے مل لے گا اور آپ کا حوالہ دے کر اس سے فائل لے لے گا اور اسے رسید دے دے گا دیفنس کیٹری نے بھی سپارٹ لیجر میں کہا ٹھیک ہے بہت شکریہ جیسے ہی یہ پاکشائی ایجنٹ ہلاک ہو جائیں گے کافی آپ کو دوبارہ بجوا دی جائے گی کرنل کاروف نے جانبوچ کر کہا تاکہ دیفنس کیٹری صاحب کو مزید شرمندگی نہ ہو اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل کاروف نے کریرل دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھر فون کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا تاکہ وہ اپنے آدمی کو ائرپورٹ بھیچنے اور کافی لے کر سپیشل وے کے ذریعے اس تک پہنچانے کا انتظام کر سکے سیاہ رنگ کی کار تیزے سے دھوٹی ہوئی چیک پوسٹ پر پہنچی اور ایک سائیڈ پر رک گئی ڈرائیونگ سیڈ پر موجود عمران جو اس وقت تاجکستانی میکم میں تھا نیچے اترا اور ایک طرف بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا عمران کے نیچے اترتے ہی اس کے ساتھی بھی نیچے اترائے وہ اس وقت تاجکستان کے درحل حکومت کاسٹام میں دیفینس کے ٹری ایٹ میں داخل ہونے والی سڑک پر بنی ہوئی چیک پوسٹ پر موجود تھے تاجکستان آئے ہوئے انہیں آج دوسرا روز تھا انہوں نے ایک مقصود ٹپ کے ذریعے نہ صرف رہیش کا حاصل کر لی تھی بلکہ یہ کار بھی رہیش کے آگے ساتھی انہیں مل گئی تھی اور پھر انہوں نے تاجکستان کا مقامی میک اپ کر لیا تھا اور یہاں کے خصوصی شناکتی کار بھی ان کی جھبوں میں وجود تھے عمران ڈیفینس کیٹری کو اس کے آفس میں ملنا چاہتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایکس بھی کی کافی ڈیفینس کیٹری ایٹ کے بھی ریکارڈ رو میں رکھی گئی ہوگی اور وہی ڈیفینس کیٹری کو مجبور کر گئی حسانی سے اسے حاصل کر لے گا عمران کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک کونٹر بنا ہوا تھا اس کے پیچھے ایک مقامی فوجی کیپٹن حجود تھا یا سر کیپٹن نے بگور عمران کو دیکھتے بھی کہا ڈیفینس کیٹری صاحب سے ہماری ملاقات تیہ ہے میرا نام پروفیسر رموف ہے اور میرے ساتھی بھی گرانڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں عمران نے کہا مجھے تو اطلاع نہیں ملی جناب آپ تشریف رکھیں میں معلوم کرتا ہوں پوجی کیپٹن نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے چیک پوست سے کیپٹن آناف بول رہا ہوں کرینڈ یونیورسٹی کے تین پروفیسر صاحبان یہاں تشریف لائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈیفینس کیٹری صاحب سے ان کی ملاقات تہہ ہے کیپٹن آناف نے کہا اوکی دوسری طرف سے بات سن کر اس کیپٹن آناف نے اتمنان بھرے لیجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کے ساتھ ایز نے کاؤنٹر کے نیچے سے ایک کارڈ نکالا اور اس پر تین کا ہنسہ تاجکستان کی زبان میں لکھ کر اس نے اس کے گھر دائرہ لگایا اور پھر نیچے دستہت کر کے کارڈ عمران کی طرف پڑا دیا لیجیے جناب واپسی میں یہ کارڈ آپ یہاں جمع کر دیں گے کیپٹن آناف نے کہا اوکی تینک یو عمران نے کارڈ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر باہر آ گیا ملاقات واقعی تیہ تھی اس لئے عمران بے فکر تھا عمران نے پہلے ہی اس کا بندبست کیا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد عمران، ٹائگر اور تنویر تینوں ڈیفینس کریٹری کے خصوصی ملاقاتی کمرے میں وجود تھے چینلوں میں بعد اندرونی دروازہ کھلا اور ایک بھاری جسامت اور درمیانے قد کا آدمی جس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پینا ہوا تھا اندر داخل ہوا تو عمران اور اس کے ساتھی اٹھ کر گھڑے ہو گئے پروفیسر ریموف آپ نے کہا تھا کہ آپ مزاہل سازی کے جدید ترین فارمولے کے سلسلے میں مجھ سے کوئی خصوصی بات کرنا چاہتے ہیں فرمائیے ڈیفینس کریٹری نے رسمی فکرات کے بعد ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا جناب کیا یہ کمرہ ہر قسم کی مداخلت سے محفوظ ہے عمران نے تاجکستانی لیج میں کہا ہاں کیوں ڈیفینس کریٹری نے چونکر کہا کیونکہ اس فارمولے کے پیچھے ایکریمین ایجنٹ لگے ہوئے ہیں یہ فارمولہ اصل میں ایکریمین ہی ہے میں نے وہاں سے اڑایا ہے اور میں اسے آپ کے حوالے اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہاں کے سائنستانوں کے ساتھ مل کر اگر اس پر کام کر سکیں تو تاجکستان مزائل سازے میں انتائی ترقی یافتہ آقوام کے ساتھ برابر کی سطح پر آسانی سے پہنچ سکتا ہے عمران نے انتائی سنجیدہ لیج میں کہا اوہ اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے کچھ خصوصی انتظامات کرنے پڑیں گے ڈیفینس کریٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ساتھ پڑے ہوئے انٹر کام کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دی گئے میں ویسٹنگ روم میں ہوں اسے سپیشل آف کر دو ڈیفینس کریٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا ہاں اب فرمائیں ڈیفینس کریٹری نے کہا اسی لمحے دروازوں پر سرک بلب جل اٹھے تھے ایکس ویداد کی وہ کافی جو آپ کے پاس ہے وہ ہمیں چاہیے عمران نے کہا کہ ڈیفینس کریٹری بے اکتیار اچھل پڑا کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈیفینس کریٹری نے اچھلتے ہوئے کہا اور حیرت پڑے لہجے میں کہا ڈیفینس کریٹری نے اچھلتے ہوئے اور حیرت پڑے لہجے میں کہا یہ سلنسر لگا پسٹل آپ دیکھ رہے ہیں ایک لمحے میں یہاں آپ کی لاش پڑی نظر آئے گی اس لئے آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ وہ کافی ہمارے حوالے کر دیں اور اپنی جان بچا لیں عمران نے سرد لہجے میں کہا آپ کون ہیں ڈیفینس کریٹری نے ہونڈ چھباتے ہوئے کہا وہ اب حیرت کے فوری چھٹکے سے نکل آئے تھے ہمارا تعلق پاکشیہ سے ہے اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے برحال وہ کافی لے کر جانا ہے عمران نے انتائی سرد لہجے میں کہا لیکن میرے پاس تو کافی نہیں ہے ڈیفینس کریٹری نے کہا جبکہ مہارے پاس حتمی اطلاع ہے کہ کافی آپ کے پاس ہے اس لئے انکار کی ضرورت نہیں ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ نے شاید ڈیفینس کریٹری نے کہا جو مرضی آئے سمجھ لیں آپ وہ کافی ہمارے حوالے کر دیں ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا قد و قامت میرے ساتھی کے قد و قامت کے مطابق ہے اس لئے آپ کی جگہ میرا ساتھی لے لے گا لیکن آپ کی لاش بات روم کے نیچے گٹر میں پہنچ جائے گی اور کافی تو برحال ہم نے حاصل کر لینی ہے عمران نے انتائی سرد لہجے میں کہا آپ کی اطلاع درست ملی تھی کہ کافی ہمارے پاس ہے لیکن ٹرائے سٹار کے چیف کی طرف سے کال آنے پر ہمیں تشویش ہوئی میں نے کیجیوی کے چیف کرنل کاروف کو خود فون کیا تھا انہوں نے مجھے کافی بجوانے کا کہا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا اس کے بعد روسیا کے صدر نے تاجکستان کے صدر سے درخواست کی جسے منظور کر لیا گیا اور پھر کافی خصوصی چارٹر تیارے کے زیگے روسیا بجوا دی گئی دیفینس کریٹری نے جواب دیا آپ نے یقینا بجوا دی ہوگی لیکن اس کی کافی برحال آپ کے پاس مجود ہے اور ہمارے لئے یہ وہی کافی ہے عمران نے کہا یہ حقیقت ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے واقعی کافی واپس بجوا دی ہے اور اب اس کی کوئی کافی ہمارے پاس نہیں ہے اصل میں ہمارے لئے یہ بقار تھی کیونکہ پہلے منصوبہ بندی کے تیعت تاجکستان کو اس میں شامل کیا گیا تھا جبکہ اصل دہات برحال روسیا کو ہی ملنی تھی لیکن اب وہ منصوبہ ہی ختم ہو گیا ہے اس لئے اب ہمیں اس کافی کی ضرورت نہیں تھی ڈیفینس کریٹری نے جواب دیتے میں کہا آپ نے یہ کافی کہا رکھی ہوئی تھی عمران نے کہا سپیشل ریکارڈ روم میں ڈیفینس کریٹری نے کہا ریکارڈ روم کا انچارج کون ہے عمران نے کہا جواب دیا اس کا فون نمبر کیا ہے عمران نے کہا تو ڈیفینس کریٹری نے فون نمبر بتا دیا اس کا خیار رکھنا اس کے موں سے آواز نہ نکلے عمران نے ٹائگر سے پاکشاہی زبان میں مخاطبوں کر کہا تو ٹائگر تیزے سے اٹھ کر ڈیفینس کیٹری کے قریب آ کر رکھ گیا اس نے مشین پسٹل کی نال ڈیفینس کیٹری کی کنپنسٹی سے لگا دی کیا؟ کیا مطلب ڈیفینس کیٹری کا چیرہ یک لکت زرد پڑ گیا تھا صرف خاموش رہنا اگر تمہارے موں سے کوئی آواز نکلی تو دوسرا سانس نہ لے سکھو گے ٹائگر نے سرد لہجے میں کہا جبکہ عمران نے اس دوران نمبر پریس کر دیے جو ڈیفینس کیٹری نے بتایا تھے ییس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی ساگوف تم نے ایکس وی فائل کی کاپی روسیا کے لیے ریکارڈ روم سے نکالی تھی کیا اس کی کاپی کروالی تھی؟ عمران نے ڈیفینس کیٹری کی آواز اور لہجے میں کہا تو ڈیفینس کیٹری کا چیرہ یک لکت حیرس سے بگڑ گیا اس نے لا شعوری طور پر کچھ کہنے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ ٹائگر نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا تو اس نے سکتی سے ہونٹ پچھ لیے اور ٹائگر نے ہاتھ ہٹا لیا کاپی اوہ نہیں سر آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا دوسری طرف سے قدر پریشان سے لہجے میں کہا گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اسے دوبارہ مغوا لیں گے عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا اب دروازے کھولو تاکہ ہم جا سکیں مجھے یقین ہے کہ تم سچ کہہ رہی ہو عمران نے کہا تو ڈیسوین سکیٹری نے انڈر کام کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر کے اس نے کمرے کی خصوصی انتظامات آف کرنے کا حکم دے دیا اور پھر اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ دروازوں پر چلنے والے سرک بلد بوجھ گئے اب میری بات گوھر سے سنو اگر ہم چاہیں تو ایک لمحے میں تمہاری زندگی کا چراک بل کر سکتے ہیں لیکن چونکہ تم گیر مطلق آدمی ہو اس لئے ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن اگر تم نے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی یا روسیا میں یا کسی بھی مقامی اجنسی کو کال کیا تو پھر نتائج بگتنے کے لئے تیار رہنا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ خاموش رہو عمران نے کہا کیا تم مسلمان ہو اچانک ریفینس کرٹری نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی بے اکتیار چونک پڑے مسلمان ہوں اور سنو تم میرے ساتھ میری رہاش کا پر چلو میں تمہارے ساتھ اس دہات کے بارے میں خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں ڈیفینس کرٹری نے کہا کیسی باتیں عمران نے کہا تم چلو تو صحیح میں تمہاری خفیہ طور پر مدد کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ تم مسلمان ہو اور میں بھی مسلمان ہوں جبکہ یہاں حکومت میں مسلمانوں کی تداد بہت کم ہے باقی جو ہیں وہ لادین لوگ ہیں اور چونکہ یہاں مذہب کے خلاف اصل میں ہمارے دل بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہی دڑکتیں ہیں اور دوسری بات یہ کہ یوسیہ کے کے جی بی کے چیف کرنل کاروف نے میری توہین کی ہے اس نے مجھ سے کہا کہ میں کافی بجوا دوں لیکن میں نے صاف یہ نکار کر دیا جس کے بعد اس نے روسیہ کے صدر سے تاجکستان کے صدر کو کلوا کر کافی مگوالی اس لئے میں اسے سبق دینا چاہتا ہوں ڈیفینس کرٹری یوسوف نے کہا ٹھیک ہے آؤ عمران نے کہا تو یوسوف آگے بڑھا اس نے دروازہ کھولا اور پھر وہ انہیں ساتھ لے کر اپنے شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس میں آگیا آپ کار میں آئے ہیں یہ ٹیکسی میں یوسوف نے پوچھا کار پر عمران نے جواب دیا تو یوسوف نے اسپاعت میں سرحلا دیا اور پھر انٹر کام کا رسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دگرے کئی بٹن پریس کر دیے میں یونیورسٹی کے پروفیسر سائیبان کے ساتھ ضروری مذاکرات کرنے کے لیے اپنی رہیشگاہ پر جا رہا ہوں اس لئے باقی تمام ملاقاتیں منصوب کر دو اور مجھے وانڈ اسٹر اپنا کیا جائے جب میں فارق ہو جام گا تو کدھی کار کر لوں گا اور ڈرائیور کو کہہو کہ وہ کار نکالے یوسوف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا آپ گاڑی لے کر چیک پوسٹ پر پہنچیں میں آ رہا ہوں ڈیفینس کیٹری نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر حلا دیا اور پھر وہ تینک ہموشی سے اس کے آفز سے باہر آگے ہم لیٹ ہو گئے ورنہ یہاں سے بڑی آسانی سے کافی حاصل ہو جاتی آفز سے باہر آتے ہی تنویر نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا ہاں اصل میں پہلے مجھے اس بات کا خیالی نہ آیا تھا ورنہ ہم سیدھے یہاں پہنچ جاتے عمران نے کہا اور پھر ان کی کار واپس چیک پوسٹ کی طرف بڑی چلی جاری تھی عمران نے چیک پوسٹ پر پہنچ کر کارڈ واپس کیپٹن اناف کو دیا اور پھر کمرے سے نکل کر واپس کار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ڈیفینس کیٹری کی زرکاری کار جس کے آگے بقاعدہ جنڈہ لڑا رہا تھا وہاں پہنچی اور چیک پوسٹ پر مجھول فوجیوں نے بقاعدہ سے اس سے سلوٹ کیا میری کار کے پیچھے آ جائیں ڈیفینس کیٹری نے کار رکھوا کر کھٹکی سے سیر بائر نکال کر عمران کو کہا اور دوسرے لمحے اس کی کار آگے بڑھ گئی عمران اپنی کار کی ڈرائیونگ سیڈ پر بیٹھ گیا اور پھر دونوں کاریں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی مختلف سڑکوں سے گزر کر ایک اور چیک پوسٹ پر پہنچ کر رکھ گئی ڈیفینس کیٹری کا ببردی ڈرائیور نیچے اترا اور اس نے وہاں موجود مسئلہ کار سے کچھ کہا تو گار نے اسبات میں سرحالا دیا عمران اور اس کے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور پھر دیفینس کیٹری کی کار آگے بڑھ گئی تو عمران نے اپنی کار اس کے پیچھے لگا دی یہ ایک بہت بڑی کالونی تھی جس میں انتہائی شاندار کوٹیاں بنی ہوئی تھی ایک کوٹی کے پھاٹک پر پہنچ کر دیفینس کیٹری کی کار رکھ گئی اور اس کے ساتھ ہی پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا شاید اس کا سسٹم ریمونٹ کنٹرول تھا جسے کار کے اندر سے ڈرائیور نے بڑھن دبا کر کھولا تھا دیفینس کیٹری کی کار اندر پوسٹ میں جا کر رک گئی تو عمران نے بھی اپنی کار اس کے پیچھے لے جا کر روک دی اور پھر وہ سب کاروں سے نیچے اتر آئے آؤ دیفینس کیٹری نے عمران سے کہا اور پھر وہ قدم بڑھاتا برا آمدے کی سیڑھییں چڑھتا ہوا ایک راہ داری سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا عمران اور اس کے ساتھیں پیچھے تھے ابھی وہ کمرے میں مجود آرام دے کرسیوں پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک باوردی ملازم اندر داخل ہوا ہاتھ کافی لے آؤ دیفینس کیٹری نے ملازم سے کہا اور ملازم سرحالاتہ ہوا واپس چلا گیا میں آپ لوگوں کو اس لیے یہاں لے آیا ہوں کہ یہ جگہ ہر لحاظ سے مفوظ ہے اور یہاں کے ملازم بھی میرے احتمال کے ہیں یہاں سے بات کسی صورت بھی باہر نہیں جا سکتی کیا بات کرنا چاہتے ہیں کھل کر کریں عمران نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فائل کو حاصل کر لیں اور اس دہات کو روسیا کی بجائے مسلمانوں کے استعمال میں آنا چاہیے مجھے دراصل واقعی اس بات کا خیال نہیں آیا تھا کہ میں اس کافی کو پوراں واپس بجوانے سے پہلے اس کی ایک کافی کروال ہوں ورنہ میں یقیناً ایسا کرتا یسوف نے کہا لیکن اس سے پہلے جب آپ لوگوں نے سگان کو ساجش کے ذریعے پاکشیہ سے علیدہ کر کے روسیا کے تحت تاجکستان کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی تو اس وقت آپ کو مسلمانوں کو خیال نہیں آیا تھا عمران نے طلق لہجے میں کہا آپ کی بات درست ہے میں نے واقعی اس نکتہ نظر سے اس بارے میں نہیں سوچا تھا لیکن جب گیجی بی کے چیف کرنل کھروف نے تاجکستان پر بد اعتمادی کا اعزار کیا تو پہلی بار میرے زیر میں یہ بات آئی کہ اب آپ کی باتوں سے میں ذہنی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ فائل واقعی پاکشیہ اور دیگر مسلمان ممالک کے کام آ سکتی ہے کیونکہ اگر پاکشیہ مزاہل سازی میں ترقی کرے گا تو اس کا فائدہ پوری دنیا کے مسلم ممالک اور مسلم ریاستوں کو یقیناً ہوگا کاش فائل دیتے ہوئے مجھے خیال آ جاتا تو میں یقیناً اس کی کافی اپنے پاس محفوظ کر لیتا جسوف نے کہا لیکن اب آپ کیوں ہمیں یہاں لے آئے ہیں آپ کھل کر بات کریں عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور باہ بردی ملازم ٹرالی دکیل داوا اندر داہل ہوا ٹرالی پر ہارٹ کافی کے برتن مجود تھے ملازم نے ہارٹ کافی تیار کی اور پھر اس کی ایک ایک پیالی اس نے ان سب کے سامنے رکھی اور ٹرالی کو ایک طرف دکیل کر دیوار کے ساتھ کر کے وہ خاموشی سے واپس چلا گیا میں یہ فائل حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں یسوف نے کافی کا کپ اٹھاتے میں کہا وہ کیسے عمران نے چونکر کہا اصل فائل اور وہ کپی جو اب ہم نے بجوائی ہے کے جی بی کے سپیشل ریکارڈ روم میں وجود ہے جہاں سے اس کا نکالا جانا بظاہر ناممکن ہے لیکن میرے کھیال میں اسے نکالا جا سکتا ہے یسوف نے کافی کا گونٹ لینے کے بعد کہا عمران پر اس کے ساتھی بھی کافی کے گونٹ لے رہے تھے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کھل کر بات کریں عمران نے کہا کرنل کاروف اس وقت کیجی بی کا چیف بنا ہے جب روسیا کی ریاستیں اس سے علیدہ ہو گئی تھی جب روسیا متحدہ ملک تھا جس وقت کے کیجی بی کا چیف مارچل سوزوف تھا جو اس انقلاب کے دوران ہلاک کر دیا گیا پر اس کے ساتھی کیجی بی کے بیچ مار افراد بھی مارے گئے اور پھر کیجی بی ہیڈ کوارٹر اور کیجی بی کو فوج کے حوالے کر دیا گیا کرنل کاروف پہلے روسیا کی ایک ایجنسی پرون کراف کا چیف تھا یہ ایجنسی کھلستن فوجی تھی لیکن انقلاب روسیا کے بعد اس ایجنسی کو ختم کر دیا گیا اور کرنل کاروف کو کیجی بی کا چیف بنا دیا گیا اور کیجی بی کے نئے سیرے سے تنظیم کی گئی کیونکہ اس میں بیش مار افراد کا تعلق گئے ان میں میری ذات بھی شامل ہے متحدہ روسیا کے دوران میں وزارت دفاع میں ڈپٹی سیکیٹری دفاع تھا اور مارشل سزوف میرا ذاتی دوست بھی تھا کیونکہ ہم دونوں کلاس فیلو رہے تھے اس لئے میں بیش مار بار کیجی بی کے ہیڈ کوارٹر میں بھی گیا ہوں اور بیش مار بار اسپیشل رکارڈ روم میں بھی گیا ہوں جب تاجکستان ریاست روسیا سے علیدہ ہو گئی تو میں نے اپنی خدمات تاجکستان کے حوالے کر دی اور مجھے یہاں پہلے اسسٹنٹ سیکیٹری ڈیفنس بنایا گیا اور اب میں سیکیٹری ڈیفنس ہوں اس لحاظ سے میں کیجی بی کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلات جانتا ہوں اور اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں یسوف نے کہا کہ عمران کی آنکھیں بے اکتیار چمک اٹھیں اوہ ویری گوڈ یہ تو واقع ہمارے لئے خوش خبری ہے عمران نے مسئلت پرے لہج میں کہا مجھے معلوم ہے کہ ہیڈ کوارٹر کا ریڈ الارٹ سسٹم انتائی سکتا ہے اور اس سسٹم کے آن ہونے کے دوران اگر آپ نے وہاں داخل ہونے کی کوشش کی تو آپ ایک لمحے میں خود بخود جل کر راک ہو جائیں گے اس طرح سپیشل ریکارڈ بوم میں بھی سوائے مقصود لوگوں کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں کا سارا سسٹم سوپر کمپیوٹر کے تحت کام کرتا ہے فائلیں اندر سے باہر کمپیوٹر کے ذریعے آتی ہیں اور باہر سے واپس اندر بھی کمپیوٹر کے ذریعے جاتی ہیں اس لئے کوئی آدمی اگر چاہے بھی تو اندر سے فائل نہیں نکال سکتا کیونکہ یہ فائلیں صرف کے جی پی کے چیف کے خصوصی کورڈ فیڈ کرنے سے ہی باہر آ سکتی ہیں ورنہ کسی صورت بھی نہیں آ سکتی اور ہر فائل کے علیہ الگ کورڈ ہے اور جب تک وہی کورڈ استعمال نہ ہوگا اس وقت تک کوئی فائل بہر نہ آ سکے گی یسوف نے کہا لگر ریکارڈ روم میں تو سینکڑوں فائلیں ہوں گی اس قدر کورڈ کرنل کاروف کیسے یاد رکھ سکتا ہے عمران نے کہا فائلوں کو علیدہ علیدہ سیکشن الارٹ کیے گئے ہیں اور صرف سیکشن کا کورڈ اجازت نامے پر لکھنا ضروری ہوتا ہے باقی فائل کا نام ہوتا ہے یہ اجازت نامہ جب سپر کمپیوٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے تو فائل بہر آ جاتی ہے البتہ ہر اجازت نامے پر کورنل کاروف کے بائیں انگوٹے کے نشانات ضرور ہوتے ہیں اور اجازت نامہ خاص قسم کے کاغذ برہ ہوتا ہے جس کی ایک سائیڈ پر چھوٹی سی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں کورنل کاروف اپنے بائیں انگوٹے کو رکھتا ہے تو اس کے انگوٹے پر مجود لکیروں کے نشانات اس کاغذ پر ثبت ہو جاتی ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن کمپیوٹر انہیں مقصود انداز میں چیک کر لیتا ہے یسوف نے کہا اس کا مطلب ہے کہ فائل حاصل کرنے کے لیے کورنل کاروف سے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے عمران نے کہا ہاں اس کے بغیر کسی صورت بھی فائل باہر نہیں آسکتی لیکن اصل مسئلہ خیجی بی کے ہیڈ کوارٹر میں داخلے کا ہے اور میں اس لیے آپ کو یہاں لیا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک ایسا مقصود راستہ بتا سکوں اس کا علم یقین ان کرنل کاروف کو بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ راستہ مارشل سزوف نے خفیہ طور پر تیار کرایا تھا وہ اس راستے سے اپنی دوست لڑکیوں اور اپنے خاص دوستوں کو کیجی بی کے ہیڈ کوارٹر میں خفیہ طور پر لے جایا کرتا تھا اور میں بھی کئی بار اس راستے سے وہاں گیا ہوں کرنل کاروف کو اس لیے اس کا علم نہیں ہوگا کہ یہ راستہ کسی فائل میں درج نہیں ہے اور اس کے کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ کسی کو معلوم نہیں سوائے ان کے جو مارشل سزوف کے ساتھ اس راستے سے اندر گئے ہوں گے اور واپس آئی ہوں اور ظاہر ہے جب سے مارشل سزوف ہلاک ہوا ہے یہ راستہ ہی بند پڑا ہوگا سزوف نے کہا اوہ یہ واقعی انتائی اہم بات ہے عمران نے کہا میں کاغذ لاتا ہوں اس پر اپنے ذہن سے اس راستے کا نقشہ بنا کر آپ کو سمجھاتا ہوں یہ زوف نے کہا اور اٹھ کر پرونی دروازہ کی طرف بڑھ گیا باز یہ ہمیں کئی ڈھاش نہ دے رہا ہو ٹائگر نے کہا وہ کس طرح عمران نے چونکر پوچھا ظاہر ہے ہمیں یہ درست بتائے گا اور ہمارے جانے کے بعد کرنل کاروف کو بھی یہ بات بتا دے گا اس طرح ہم چونوں کی طرح مارے جائیں گے تنویر نے مو گناتے ہوئے کہا نہیں کرنل کاروف کا نام زبان سے نکالتے ہوئے اس کے لیجے میں نفرت کا انصر مجود ہوتا ہے کیونکہ کرنل کاروف کے اس طرح سے اس فائل مو گانے کے عمل کو اس نے اپنی ذاتی توہین سمجھا ہے اور اب وہ اصل میں اس توہین کا انتقام اس کرنل کاروف سے لینا چاہتا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ یہ ایسا نہیں کرے گا اور ایسا کرے گا بھی صحیح تو ہمیں ویسے بھی اس راستے کا علم ہو جانے کے باوجود بارحال متعد تو رہنا ہی ہوگا عمران نے کہا تو ٹائگر اور تنویر دونوں نے اثبات میں سرحالا دئیے کرنل کاروف ہیڈکوارٹر میں واقع اپنے رہیش کمرے میں موجود تھا وہ ٹی وی دیکھنے کے ساتھ شراب پینے میں بھی مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے انٹر کام کی گھنٹی بجھ اٹھی تو کرنل کاروف پہ اکتیار چونک پڑا کیونکہ اس وقت رات گئے یہاں اس کے بیڈروم میں اسی صورت کال کی جا سکتی تھی جب کوئی ایمرجنسی ہو اس لئے وہ اس وقت انٹر کام کی گھنٹی بجھتے ہی چونک پڑا تھا کرنل کاروف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس کرنل کاروف نے تیز اور تمکانہ لہجے میں کہا مین اپریشن روم سے کارس کو بول رہا ہوں جناب آپ فوراں یہاں آ جائیں تین اجنبی افراد ایک کفیہ راستے سے ہیڈکوارٹر میں داخل ہو رہے ہیں دوسری طرف سے موت مانہ لہجے میں کہا گیا تو کرنل کاروف پہ اکتیار اچل پڑا تین اجنبی افراد ہیڈکوارٹر میں داخل ہو رہے ہیں کفیہ راستے سے کیا مطلب کس کفیہ راستے سے اور کس طرح داخل ہو سکتے ہیں کرنل کاروف نے انتہائی حیرت پر علاجے میں کہا آپ فوراں آ جائیں جناب پھر تفصیل سے بات ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا اوکے کرنل کاروف نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اچھل کر کرسی سے اٹھا اور تقریباں دھوٹے ہوئے انداز میں برونی دروازہ کی طرف پڑھتا چلا گیا اس کے چیرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات جیسے منجبید ہو کر رہے گئے تھے مختلف رہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک پڑے سے حال میں داخل ہوا جہاں ہر طرف چھوٹی بڑی اور مختلف شکلوں کی مشینری نصب تھی اور ہر مشین کے سامنے سٹول پر ایک آپریٹر موجود تھا یہ ہیڈکوارٹر کا مین آپریشن روم تھا جہاں چوبیس گھنٹے حفاظتی مشینری آن رہتی تھی اور وہاں کام کرنے والے البتہ شفٹوں میں کام کرتے تھے اور ان سب کی رہائش گائیں بھی ہیڈکوارٹر کے انتر ہی تھی ایک سائیڈ پر شیشے کا بنا ہوا کمرہ تھا جس میں مین کنٹرولنگ مشین تھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جیسے ہی حال میں داخل ہو کر اس شیشے والے کمرے کی طرف بڑھنے لگا شیشے کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عدید عمر آدمی باہر آ گیا یہ کارسکو تھا مین آپریشن روم کی اس شیفٹ کا انچارج ادھر آئیے جناب ادھر والی مشین پر کارسکو نے کہا اور سائیڈ پر موجود ایک بڑی سی مشین کی درف بڑھ گیا جس کے سامنے سٹول پر بیٹھا ہوا آدمی اچھل کر سٹول سے نیچے اترا اور ایک طرف انتائی موت پانہ انداز میں کھڑا ہو گیا مشین پر چھوٹے بڑے مختلف رنگوں کے بیش مار بلب جل بجی رہے تھے اور ڈالوں پر سوئیاں آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی درمیہ میں ایک پڑی سی سکرین تھی جو روشن تھی لیکن سکرین صاف تھی کیا کہہ رہے تھے تم کارسو کفیہ راستہ کون سا ہے اور کون اندر داخل ہو رہے ہیں کرنل کاروف نے خدرے گسیلے لہجے میں کہا ہیڈ کواٹر کا ایک کفیہ راستہ بھی ہے باز جس کا علم شاید آپ کو بھی نہیں ہے لیکن میں اس بارے میں جانتا ہوں اسے عرف عام میں مارشل ویک آ جاتا ہے آپ سے پہلے مارشل سزوف چیف تھا اس نے یہ کفیہ راستہ خصوصی طور پر تیار کرایا تھا اور وہ اپنے دوستوں کو کفیہ طور پر اس راستے سے اندر لے آیا کرتا تھا میں اس وقت یہاں آپریٹر تھا مارشل سزوف نے اس راستے کو چیک کرنے کے لئے اس راستے سے کوئی غلط آدمی اندر داخل نہ ہو سکے یہ مشین نصب کرائی تھی میں خود اس کا آپریٹر تھا لیکن جب مارشل سزوف انقلاب کے دران ہلاک ہو گیا تو ایک لحاظ سے یہ مشین بیکار ہو گئی کیونکہ راستہ بند تھا اور اسے اب کھولنے والا کوئی نہ تھا لیکن مشین برحال کام کرتی رہتی تھی آج اچانک اس مشین نے کسی کے راستہ کھولنے کے کاشن دیئے تو میں جونگ پڑا اور میں نے بھی اس اپریٹر کو یہاں تائنات کر دیا اور میں نے خود اس مشین کو اپریٹ کرنا شروع کر دیا تو میں نے تین افراد کو اس راستے کو کھول کر اندرونی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے آپ کو کال کر لیا کیونکہ مجھے یقین تھا یہ جب تک آپ خود اپنی آنکھوں سے اس راستے کو نہ دیکھیں گے آپ میری بات پر یقین نہ کریں گے یہ لوگ چونکہ اس کمرے میں ہیں اس لئے سکرین پر نظر نہیں آ رہے لیکن جیسے ہی اس رنگ میں داخل ہوں گے اس مشین پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے کارسوسر نے کہا لیکن تم نے انہیں کیسے دیکھ لیا کارنل کاروف نے پوچھا کنٹرولنگ مشین کے ذریعے انہیں دیکھا جا سکتا ہے یہ اس لئے کیا گیا تھا تاکہ عام سکرین مارشل سزوف کے دوستوں اور خاص طور پر دوست لڑکیوں کو نہ دیکھ سکے صرف کنٹرولر دیکھ سکے جو مارشل سزوف کا خاص دوست اور ملازم تھا کارسوسر نے کہا تو پھر چلو وہاں کنٹرول روم میں تاکہ میں انہیں دیکھ سکوں کارنل کاروف نے کہا وہ ابھی یہاں سکرین پر نظر آ جائیں گے میں نے یہاں سکرین کو اس کنٹرولنگ مشین سے لنگ کر دیا ہے کارسوسر نے کہا اور پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی سکرین پر اچانک جماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر ایک تنگ سی راداری کا اندرونی منظر اوبرا جس میں تین افراد داخل ہو رہے تھے ان میں سے دون سیاہ رنگ کے تھیلے اپنی پشت پر باندے ہوئے تھے اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑے چلے جا رہے تھے چہروں کی لحاظ سے وہ مقامی نظر آ رہے تھے اوہو یہ امریکینا پاکشاہی اجنٹ ہیں ان کا فوری خاتمہ کر دو کارنل کھروف نے چیکتے ہوئے کہا اوہ سر اسپیشل وے میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کیونکہ یہ راستہ مارچل صدوف کے دوستوں کے لئے بنایا گیا تھا دجمنوں کے لئے نہیں البتہ اس راستے کا اقتتام جب بلیک روم میں ہوگا تو وہاں ان پر ایسی ریز فائر کی جا سکتی ہیں کہ یہ بے حصہ حرکت ہو جائیں اور پھر انہیں گولیوں سے اڑایا جا سکتا ہے کارکسو نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن انہیں اس خفیہ راستے کا علم کیسے ہو گیا جس کا علم مجھے بھی نہیں یا تمہارے علاوہ اور کس کس کو اس کے بارے میں علم ہے کرنل کھروف نے انتہائے بگڑے ہوئے لیجے میں کہا جہاں تک میرا خیال ہے میرے علاوہ اس وقت ہیڈ کوارٹر میں اور کوئی ایسا آدمی وجود نہیں ہے جسے اس خفیہ راستے کا علم ہو کارکسو نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں کوئی ایسا آدمی برحل ہے جس نے انہیں یہ اہم ترین اطلاع دی ہے اور اس نے انہیں یہ اطلاع دے کر نہ صرف روسیا سے بدارے کی ہے بلکہ اپنی زندگی کا سب سے بیانک جرم کیا ہے جس کی اسے انتہائے اپرختناک سزا ملے گی کرنل کھروف نے اس قدر انچی آواز میں کہا کہ نہ صرف کارکسو بلکہ حال میں مجود سب افراد کے جسم خوف سے لرز اٹھے یس سر کارکسو نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں من مناتے ہوئے لہجے میں کہا انہیں بے حسو حرکت کر کے ملیک روم میں بجوا دو کیا رکھنا انہیں واقعی بے حسو حرکت ہونا چاہیے کرنل کھروف نے اسی طرح گسیلے لہجے میں کہا یس سر کارکسو نے کہا تو کرنل کھروف تیزی سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا حال کے برونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اپنے رہائشی کمرے میں واپس پہنچ کر کرنل کھروف نے چونک کر ٹی وی کی طرف دیکھا جسے وہ چلتا چھوڑ گیا تھا اس نے ٹی وی آف کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور فون کے نیچے مجود ایک بٹن پریس کر کے اس نے تیزی سے نمبر پریس کر دیے میجر فلارسن بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی فلارسن بلیک روم کو آن کر دو باکشائی اجنڈ ایک خفیہ راستے سے ہیڈ گوارٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن کارکسو نے انہیں چیک کر لیا ہے اور میں نے اسے حکم دیا ہے کہ انہیں بے حسو حرکت کرنے والی ریز فائر کر کے تمہارے بلیک روم میں بجوا دے تم نے ان تینوں کو ٹیک راست میں چکڑ دینا ہے اور پھر مجھے اطلاع دینی ہے اور ہاں گومر کو بھی بلیک روم میں بجوا دو تاکہ وہ ان سے پوچھ کچھ کے دوران مدد کر سکے کارنل کاروخ نے کہا یا سر دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا جب یہ ٹیک راست میں جکڑے جائیں تو مجھے اطلاع دینا کارنل کاروخ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چٹکے سے ریزیور رکھ دیا ایسا کونسا آدمی ہو سکتا ہے جسے اس کو بھی آرازتے کا بھی علم ہو اور پاکشائی اجنٹوں سے بھی اس کا رابطہ ہو کارنل کاروخ نے سوچنے کسی انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن کافی سوچ بچار کے باوجود وہ کسی واضح نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اس نے اس انداز میں کاندے جھٹکے جیسے اس نے اس بات پر سوچنا ترک کر دیا ہو وہ کو بتائیں گے میں ان کی روح سے بھی اگلوا لوں گا کارنل کاروخ نے ایک بار بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر تقریباً پندرہ میٹ کی شدید انتظار کے بعد خون کی گھنٹی بج اٹھی تو کارنل کاروخ نے ریسیور اٹھا لیا ییس کارنل کاروخ نے تیز لجمے کہا فلارسن بول رہا ہوں چیف تین مقامی آدمی بلیک روم کے لئے کارسکوزی طرف سے لائے گئے تھے میں نے انہیں آپ کی ہدایت کے مطابق ٹھیک راس میں جکڑ دیا ہے اور گومر کو بھی کال کر کے بلیک روم میں بجوا دیا گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا وہ پاکشائی مقامی میک ام میں ہیں برحال میں چیکنگ کر لوں گا کارنل کاروخ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ تیز دیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا مختلف راداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی راداری میں داخل ہو گیا راداری کے اقتتام پر ایک دروازہ تھا جس پر بلیک روم کے الفاظ سرک رنگ سے لکھے ہوئے دور سے نظر آ رہے تھے کارنل کاروخ نے دروازے کو دکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور کرنل کاروخ اندر داخل ہو گیا یہ ایک خاصہ بڑا حال نما کمرہ تھا جس میں سامنے والی دیوار کے ساتھ سوید رنگ کی چمکتار دھاہت سے بنی ہوئی ایک باریک زنجیر میں تین افراد اس انداز میں جکڑے ہوئے تھے کہ ان کے ہاتھ ان کے سیروں کے اوپر دیوار میں مجود کنڈوں میں منسلک زنجیروں میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ وہ ہاتھوں کو نہ اونچہ لے جا سکتے تھے اور نہ نیچے ان کے پیر بھی دیوار کے ساتھ منسلک کنڈوں اور ان سے منسلک زنجیروں میں اس انداز میں جکڑے ہوئے تھے کہ وہ سوائے پیروں کو معمولی سی حرکت دینے کے کچھ نہ کر سکتے تھے اس کے علاوہ ان کے ایک ہاتھ سے سفید رنگ کی چمکدار دھاہت کی باریک زنجیر ان کے جسموں کے گرد گھومتی ہوئی مخالف پیر کے ساتھ مجود زنجیر سے منسلک تھی جبکہ دوسرے ہاتھ سے نکلنے والی زنجیر بھی ان کے جسموں کے گرد پہلی زنجیر سے متزاد انداز میں گھوم کر دوسرے پیر کے ساتھ منسلک زنجیر سے آمیلتی تھی اس طرح نہ صرف ان کے جسموں کے گرد بلکہ ان کی گردنوں کے گرد بھی اوپر نیچے دو باریک زنجیریں مجود تھی اور انہیں اس انداز میں جگڑا گیا تھا کہ اگر وہ تیز حرکت کرتے تو یہ دونہ زنجیریں ان کی گردن میں مزید تنگ ہو جاتی ہیں اس طرح وہ دم گھڑ کر ہی علاق ہو جاتے اس سسٹم کو روسیا میں ٹھیک راس کہا جاتا تھا اور یہ اس قدر کامیاب تھا کہ اس میں جگڑا ہوا آدمی کسی صورت بھی اس سے نجات حاصل نہ کر سکتا تھا اس کی معمولی سی حرکت سے اس کا دم گھڑنا شروع ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے مجبوراً اسے جد و جید ترک کرنا پڑتا تھی یہ مقصود دہات اس قدر سکت تھی کہ اسے انتائی طاقتور ویلڈنگ کے شولے سے بھی پگھلایا نہ جا سکتا تھا اور پھر ایک مسلسل زنجیر تھی اس لئے اس کے درمیان کوئی جوڑ بھی نہیں تھا جسے کھولا جا سکتا ہو حال میں ایک دیو کامت آدمی موجود تھا جس نے جین کی پینٹ اور سرک رنگ کی شرٹ پینی ہوئی تھی شرٹ ہاف آستین تھی اس کے چہرے پر صفاقی اور سکتی کے تاثرات لمایا تھے یہ گومر تھا اس نے کھولا کاروک کو بڑے موت بانا انداز میں سلام کیا میک اپ واشر علماری سے نکالو اور ان کے چہرے واش کرو کھولا کاروک نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے گومر سے کہا یس بوس گومر نے کہا اور تیزی سے مل کر دیوار میں موجود ایک علماری کی طرف بڑ گیا اس نے علماری کھوری اور اس میں سے بیٹھی سے چلنے والا جدید ترین میک اپ واشر نکالا اور پھر علماری بند کر کے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے بے ہوش اور بے حس و حرکت آدمیوں کی طرف مڑ گیا ایک آدمی کے چہرے پر اس نے میک اپ واشر کا حیلمت چڑھایا اور پھر اسے ارجسٹ کر کے اس نے اسے آن کر دیا چند لوگوں بعد جب اس نے میک اپ واشر ہٹایا تو اس آدمی کا میک اپ صاف ہو چکا تھا اب وہ مقامی کی بجائے ایشیائی چہرے کا حامل نظر آ رہا تھا پھر اسی طرح باقی دونوں کے میک اپ بھی واش کیا گئے اور پھر گومر نے واپس مڑ کر میک اپ واشر کو دوبارہ علماری میں رکھ دیا اور علماری بند کر گئے وہ واپس کرنل کاروف کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ان کی تلاشی لو ان کی جیبوں سے جس سمان نکلے وہ علیدہ رکھ دو ان کی ہاتھوں میں گڑیاں ہوں تو وہ بھی اتھار لو ان کی جوتیں اور جرابے بھی اتھار لو کرنل کاروف نے کہا تو گومر ایک بار پھر آگے بڑھا اور اس نے حکم کی تعمیل کر دی ان کی جیبوں سے نکلنے والا سمان اس نے ایک طرف میز پر رکھ دیا اس میں مشین پسٹل کے ساتھ ساتھ دوزرہ چوتھا سمان بھی تھا گڑیاں جوتیں اور جرابے بھی اتھار کر گومر نے میز کے قریب رکھ دیئے اور اب وہ تینوں ننگے پاؤں چگڑے ہوئے تھے وہ تینوں ابھی تک بے ہوش تھے اور بے حس و حرکت بھی اس لئے ان کے جسم ڈھلکے ہوئے تھے اب کراس سرکر سے انہیں ہوش میں لے آو کرنل کاروف نے کہا تو گومر اسبات میں سرحال آتا ہوا ایک بار پھر مڑ گیا اس نے ایک اور علماری میں موجود بیک میں سے ایک سرک رنگ کی پتلی سی ٹارج نکالی اور پھر واپس آ کر اس نے ٹارج کا سیرہ جکڑے ہوئے ایک آدمی کی گردن پر رکھ کر ٹارج کا بٹن پریس کر دیا چند نمو بعد اس نے بٹن آف کر کے ٹارج ہٹائی اور پھر یہی کاروائی اس نے باقی دونوں جکڑے ہوئے آدمیوں کے ساتھ کر کے ٹارج آف کر کے اسے واپس علماری میں موجود بیک میں رکھ دیا اور پھر مڑ کر وہ کرنل کاروف کی کرسی کے پیچھے دوبارہ مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا کرنل کاروف کی نظریں ان تینوں پر جمع ہوئی تھی وہ امر بھی خاموش کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا عمران کے تاریخ زین میں اچانک پھلچڑی سی چھوٹی اور پھر پھلچڑی کی روشنی آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی گئی جب اس کے زین میں پوری طرح روشنی پھیلی تو اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں پھر اسے پوری طرح ہوش آنے میں چند سیکنڈ لگے لیکن ہوش میں آتے ہی اس کا جسم خود با خود صدہ ہوا تو اس نے حیرت سے سر جھٹک کر اپنے جسم کو دیکھا اور پھر سامنے کرسے پر بیٹھے ہوئے آدمی اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے دو قادم آدمی پر اس کی نظریں جم گئیں اس نے گردن گما کردائیں طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چونگ پڑا وہاں تنویر اور ٹائگر دونوں اپنی اصل شکلوں میں وجود تھے عمران کے ذین میں فوراں ہی بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات فلمی مناظر کی طرح گھوم گئے اور تاجکستان سے واپس کاس کو پہنچ کر رات کیری ہونے پر کے جی بے کے اس کفیہ راستے کو آسانی سے کھول کر اندر داخل ہو گئے تھے اور پھر راستے میں انہیں نہ ہی کہیں روکا گیا تھا اور نہ ہی ایسے کوئی آثار انہیں نظر آ رہے تھے کہ وہ یہ سمجھتے کہ انہیں چیک کیا جارہا ہے لیکن تحیل سرنگ کے اقدام پر جب وہ ایک کمرے میں پہنچے تو اچانک جھت سے سرک رنگ کی تیز روشنی کے دہارے ان پر پڑے اور اس کے ساتھ ہی انہیں یوں حسوس ہوا جیسے ان کے جسموں سے توانائی گائب ہو گئی ہو اور وہ ریت کے کھالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح فرش پر گڑتے چلے گئے اس کے ساتھ ہی ان کے ذینوں میں تاریخی چھا گئی تھی اور اب تاریخی دور ہونے پر جب انہیں ہوش آیا تو وہ اس حال نما کمرے میں اس دہالت میں اور اپنی حسلر شکلوں میں تھے عمران ایک لمحے کے ہزاروں حصے میں سمجھ گیا تھا کہ انہیں نہ صرف چیک کر لیا گیا ہے بلکہ انہیں پکڑ بھی لیا گیا ہے لیکن یہ بات اس کے ذین میں کٹک رہی تھی کہ بے حسو حرکت اور بے ہوش کر دینے کے بعد انہیں حلاق کرنے کے بجائے اس طرح جکڑنے اور ہوش میں لانے کی کیا وجہ ہے میرا نام کرنل کھروف ہے اور میں کیجی بھی کا چیف ہوں اچانک سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کرک تلاجے میں کہا تو عمران نے چونک کر بغور اسے دیکھا مبارک ہو باقی اللہ تعالی بعض اوقات چھپڑ پار کر دیتا ہے عمران نے مسکراتے میں کہا کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو کرنل کھروف نے حیرت پر لہجے میں کہا کوئی عمران نے روسیہ زبان میں ہی بات کی تھی لیکن کرنل کھروف کی ذینی استطاعت شاید اس قدر نہ تھی کہ وہ عمران کی اس گہری بات کو سمجھ سکتا بعض اقوات انسان کا وہ کچھ مل جاتا ہے جس کا وہ تصبر بھی نہیں کر سکتا اب دیکھو کہا مارشل سزوف اور کہا تم لیکن برحال یہ اللہ کی دین ہے اس لئے کوئی کیا کر سکتا ہے عمران نے مسکراتے میں وزات کی ہوں تو تم مجھ پر تنز گھر رہے ہو نانسنس برحال تم اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس خفیہ راستے کے بارے میں کس نے بتایا ہے کرنل کھروف نے انتائی گسیل لہجے میں کہا میں نے استحارہ کیا تھا عمران نے جواب دیا لیکن اس نے استحارہ کا لفظ پاکشائی زبان میں بولا تھا کیا 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 تھا کیا مطلب کرنل کھروف نے چونک کر حیرت پر لہجے میں کہا استحارہ عمران نے مسکراتے میں جواب دیا یہ کونسی زبان کا لفظ ہے کیا مطلب ہے اس کا کرنل کھروف نے کہا تو عمران نے اسے استحارے کی تفصیل بتا دی تمہارا مطلب ہے کہ تم نے خواب میں یہ راستہ دیکھا ہے نانسنس کیا تم اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنا چاہتے ہو میں تو تمہاری روح سے بھی اصل بات اگلوا لوں گا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے سچ سچ بتا دو پرنا تمہارا ایسا عبرتنا پہچر ہوگا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کرنل کھروف نے چھکتے ہوئے لہجے میں کہا ایک شرط پر بتا سکتا ہوں عمران نے کہا تو کرنل کھروف پر اکتیار چونک پڑا کیسی شرط کرنل کھروف نے کہا تم سپیشل کارڈ ووم سے ایکس وی کی فائل بھائر نکلوا دو عمران نے کہا تو کرنل کھروف پر اکتیار اچھل پڑا کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا تم واقعی پھاگل ہو گئے ہو کرنل کھروف نے کہا اس میں پھاگل پانوالی کون سی بات ہے میں نے تو یہ نہیں کہا کہ تم یہ فائل مجھے دے دو اور ان باریک زنجیروں سے ہمیں رہائی دلا دو میں نے صرف اتنی سی بات کی ہے کہ ایکس وی کی فائل سپیشل رکارڈ روم سے باہر نکلوا دو عمران نے کہا تو کرنل کھروف کے چیرے پر حیرت کے تاثرات اوبر آئے اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا کرنل کھروف نے کہا ہم لوگ فائدہ نقصان کو چیک نہیں کیا کرتے مجھے مرنے سے پہلے برحال اتنا اتمنان ہو جائے گا کہ اگرچہ میں فائل حضر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن میں اسے رکارڈ روم سے باہر نکال لینے میں تو کامیاب ہو گیا ہوں عمران نے مسکراتے بھی کہا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے تم بتاؤ کہ تمہیں اس خفیہ راستے کے بارے میں کس نے بتایا ہے کرنل کھروف نے موں بناتے ہوئے کہا تو پھر تم بھی پوچھ لو اگر پوچھ سکتے ہو عمران نے جواب دیا گومر کرنل کھروف نے گردن موڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے دیوکامت آدمی سے مخاطب ہو کر کہا ییس بوس اس دیوکامت آدمی نے کہا ای ایس سوپر مشین لا کر اس آدمی کا موں کھلواؤ کرنل کھروف نے کہا ییس بوس کرنل کھروف نے کہا اور حال کے ایک کونے میں موجود مشینری کی طرف بڑھ گیا الیکٹرک شاک لگا کر تم ہماری زبان نہیں کھلوا سکتے کرنل کھروف ہم نے اس سلسلے میں خصوصی تربیت حاصل کی ہوئی ہے اگر تم واقعی وزریعہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے ساتھ سودے بازی کرنا ہوگی عمران نے کہا ابھی تمہاری زبان کھل جائے گی احمق آدمی یہ سوپر مشین ہے کوئی عام مشین نہیں ہے یہ تمہاری روح سے بھی سب کچھ اگلوا لے گی کرنل کھروف نے غصے سے چھکتے ہوئے کہا وہ اس سے بات کرو کرنل کھروف اچانک تنویر نے کہا تو کرنل کھروف نے چونک کر عمران کے ساتھ بندہ ہوئے تنویر کی طرف دیکھا بات کرنے کا وقت نہیں رہا اب تمہاری زبان خود بخود سب کچھ بتا دے گی کرنل کھروف نے تیز لاجے میں کہا وہ اس سے بات کر کے تم برحال فائدہ میں روح ہوگے ورنہ زیادہ سے زیادہ تم ہمیں ہلاک کر دوگے لیکن اس سے پاکشیا سگرد سروز ختم نہیں ہو جائے گی تنویر نے جواب دیا ہم ٹھیک ہے تم بتاؤ کہ کیا کہنا چاہتے ہو کانل کھروف نے ہاتھ اٹھا کر غمر کو روکتے ہوئے کہا جو مشین کو دکھلتا ہوا ان تینوں کے قریب لے آیا تھا مشین کے نیچے ویل لگے ہوئے تھے میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ہمیں یہ راستہ کس نے بتایا ہے اور میں یہ شرط نہیں لگاؤں گا جو میرے اس زدی اور احمق ساتھی نیزگائی ہے تنویر نے کہا تو عمران بے اکتیار مسکرہ دیا جبکہ ٹائگر کے چیرے پر ہلکے سے غصے کے تاثرات ابر آئے تھے بتاؤ کانل کھروف نے کہا لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا تنویر نے کہا تم پھر شرط لگا رہے ہو جبکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں کسی شرط کا قائل نہیں ہوں جب میں تمہارے زبان ویسے ہی کھلوا سکتا ہوں تو پھر مجھے تمہاری شرط ماننے کی کیا ضرورت ہے کانل کھروف نے گسیلے لہجے میں کہا میں نے فائدے کی بات کی ہے کوئی شرط نہیں لگائی تنویر نے کہا تم کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو پہلے بتا دو کہ میں تمہیں کسی صورت بھی زندہ نہیں چھوڑ سکتا تمہیں برحال حلاق ہونا ہی پڑے گا کانل کھروف نے کہا وہ تو مجھے بھی معلوم ہے اگر ہماری جگہ تم ہوتے تو ہم بھی تمہیں زندہ نہ چھوڑتے لیکن کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم ان زنجیروں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تنویر نے کہا نہیں ٹھیک راست سے نجات ناممکن ہے لیکن تم کیا چاہتے ہو جلدی بتاؤ باتوں میں وقت ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو کانل کھروف نے کہا جب یہ ناقابل تذکیر ہیں تو پھر تمہیں میری بات ماننے میں کوئی ہج کچاٹ نہیں ہونی چاہیے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم ہمیں صبح تک کی مولد دے دو ہم اس دوران خصوصی عبادت کر لیں گے تاکہ مرنے کے بعد ہماری روحوں کو سکون حاصل ہو سکے تنویر نے کہا تو کرنل کھروف انتہائی تنزیہ انداز میں ہنس پڑا تو تم صرف وقت حاصل کرنا چاہتے ہو تاکہ تم ان زنجیروں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر سکو لیکن میں تمہیں وقت دینے کا قائل نہیں ہوں اس لئے جو کچھ بتانا ہے ابھی بتاؤ ورنہ پھر میں اپنی کاروائی شروع کر دوں گا اور تم ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ جس کا تم تصور پر نہیں کر سکتی یہ کیجی بھی ہیڈ کورنٹر کا بلیک روم ہے یہاں تو مجسمیں بھی بول پڑتے ہیں کرنل کھروف نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم ہم سے خوف زدہ ہو چلو صبح کا نہیں صرف پندرہ مینٹ کا وقت دھمیں دے دو تاکہ ہم مقتصر سی عبادت کر لیں تنویر نے کہا وہ بڑے تھنڈے اور مطمئن سے لہجے میں بات کر رہا تھا ایسے انداز میں جو اس کی طبیعت کے یکسر خلاف تھا اس لئے ٹائگر کے چیرے پر ہیڈر کے تاثرات تھے پندرہ مینٹ کا وقت تمہیں دیا جا سکتا ہے بتاؤ کس نے راستہ بتایا ہے کرنل کھروف نے کہا سوری پندرہ مینٹ بعد آ کر پوچھ لینا پہلے نہیں کیونکہ پھر تم ہمیں پندرہ مینٹ بھی زندہ نہ رہنے دوگے تنویر نے جواب دیا اوکے پندرہ مینٹ بعد ہی سئی کرنل کھروف نے مطمئن انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لے جاؤ تنویر نے کہا ٹھیک ہے چلو گومر تم بھی باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ میں دیکھتا ہوں کہ پندرہ مینٹ میں کیسے ان زنجیروں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کرنل کھروف نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اس کے پیچھے گومر بھی چلا گیا تھا کیا تمہارے ذہن میں کوئی خاص پلان ہے امران نے دروازہ بند ہوتے ہی تنویر سے کہا پلان تو تمہارے ذہن میں ہوگا میں نے تو صرف وقت حاصل کیا ہے تنویر نے جواب دیا تو امران بے اختیار مسکرہ دیا جب تم اس سے باتیں کر رہے تھے تو میں نے اس ٹھیک راز کو چیک کیا ہے اس سے نجات بزار تو ناممکن نظر آتی ہے امران نے کہا باس کوشش تو کی جا سکتی ہے ٹائگر نے کہا ہاں کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے امران نے جواب دیا یہ گردن میں زنجیریں بہت قلط ہیں ذرا سی حرکت کرنے سے دم گھٹنے لگتا ہے تنویر نے کہا او باس ان زنجیروں میں تو کوئی جوڑ بھی نہیں ہے یہ داہات نہ جانے کون سی ہے جس سے یہ زنجیریں بنی ہوئی ہیں چند لمباد ٹائگر نے کہا یہ خصوصی دات ہے جس کا نام راسکال ہے یہ اس قدر مضبوط ہتی ہے یہ ہتوڑے بھی اس پر اثر نہیں کرتے اور نہ اس پر آب اثر کرتی ہے امران نے جواب دیا تو پھر اس داہات سے زنجیر کیسے بن جاتی ہے ٹائگر نے کہا اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جسے کولڈ رینج کہا جاتا ہے اسے انتائی حد تک تھنڈا کیا جاتا ہے تو پھر یہ نرم پڑ جاتی ہے اس کے بعد اس کی فولڈنگ کی جاتی ہے اور جب تھنڈا ختم ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے امران نے جواب دیا ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو جکڑنے کے لیے بہرحال اسے کھولا اور بند تو کیا گیا ہوگا لیکن میں نے چیک کیا ہے اس میں کوئی بٹن بھی موجود نہیں ہے تنویر نے کہا بٹن تو ہیں لیکن انہیں کسی مشین سے اپریٹ کیا جاتا ہوگا امران نے جواب دیا اوہ پھر تو یہ واقعی ناقابل تذکیر ہیں یعنی اس بار ہمارے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تنویر نے کہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ٹھنڈے دل و دلماق سے بات کر کے تم نے کرلل کاروب سے وقت لیا ہے اس سے میں واقعی تمہاری صلاحیتوں کا دل سے قائل ہو گیا ہوں اس لئے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تب بھی بے اشمال راستے موجود ہوتے ہیں امران نے جواب دیا تم خود کوئی راستہ تلاش کیوں نہیں کرتے تنویر نے کہا میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا میں نے تو تمہارے چیف کو بوت کہا کہ جولیہ کو ساتھ بیج دو تاکہ میرا دماغ کام کرتا رہے لیکن اس نے بھی نہ جانے کیوں اسے نہ پھیجنے کی ضد کر لی اور نتیجہ اب تمہارے سامنے ہے امران نے وہ بناتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ کھلا تو کرنل کاروف اور اس کے پیچھے گومر اندر داخل ہوا ابھی پندرہ منٹ تو نہیں ہوئے تنویر نے کہا میں نے تمہاری گفتگو سون لی ہے اور تم برحال ان زنجیروں سے نجات حاصل کرنے میں ناکام رہے ہو اس لئے اب پندرہ منٹ گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم مجھے وہ آدمی بتاؤ اور پھر مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کمرنل کاروف نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کمرنل کاروف تم نے ہمیں چیک کیسے کر لیا جبکہ اس راستے کا علم تو تم میں بھی نہیں تھا عمران نے کہا تمہاری بدقسمتی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے آپریشن روم میں ایک آدمی ایسا موجود ہے جسے اس راستے کا علم ہے اور اس نے اس کی چیکنگ کا انتظام بھی کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے تم چیک ہو گئے ورنہ شاید چیک نہ ہو سکتے کمرنل کاروف نے کہا کیا نام ہے اس آدمی کا عمران نے پوچھا کارسکو وہ آپریشن روم کا انچارج ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ راستہ مارشل سزوف نے بنوایا تھا اس وقت وہ یہاں آپریٹر تھا عمران نے پوچھا آپریشن روم میں کیوں کمرنل کاروف نے چونکر پوچھا کیا وہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا ہوگا عمران نے کہا نہیں یہاں کا کوئی رابطہ وہاں سے نہیں ہے کمرنل کاروف نے کہا تو پھر اسے یہاں بھلواؤ میرا وعدہ کہ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا عمران نے کہا تم اسے یہاں کیوں بھلوانا چاہتے ہو کمرنل کاروف نے کہا میں اس سے صرف ایک بات کنفرم کرانا چاہتا ہوں اور بس عمران نے کہا ہوکے میں تمہاری یہ آخری خوائش بھی پوری کر دیتا ہوں کمرنل کاروف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سائیڈ پر پڑے ہوئے پون کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیئے کمرنل کاروف بھول رہا ہوں کرکسو لیک روم سے یہ تینوں تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تم یہاں آجاؤ ابھی اور اسی وقت کمرنل کاروف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رہ دیا تم اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہو کمرنل کاروف نے رسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا وہ آجائے پھر تمہارے سامنے ہی بات ہوگی عمران نے مسکراتے پر جواب دیا تو کمرنل کاروف نے اسبات میں سر ہلا دیا تقریبا پانچ میٹ بعد پلیک روم کا دروازہ کھلا اور جھے ایک دیر عمر آدمی اندر داخل ہوا ایک آرکسو تھا مین آپریشن روم کا انچارچ اس نے اندر داخل ہو کر کمرنل کاروف کو بڑے موضبانہ انداز میں سلام کیا یہ آدمی تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے کمرنل کاروف نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنے والے سے کہا کارکسو ایڈ کوارٹر کا سوپر ماسٹر کمپیوٹر کس کیٹیگری اور کس نمبر کا ہے عمران نے کارکسو سے مخاطب ہو کر کہا لیکن تم کیوں پہنچ رہے ہو کارکسو نے حیرت بریلیج میں کہا کیا اس کے بتانے میں کوئی حرج ہے عمران نے کہا بتا دو اسے کارکسو اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کمرنل کاروف نے کہا وہ ایس اے ٹائپ اور گیارہ ہزار گیارہ نمبر کا ہے کارکسو نے جواب دیا جبکہ روسیا سائنسی لحاظ سے بہت آگے نکل چکا ہے ایس اے تو کافی پرانے ٹائپ کا سوپر کمپیوٹر ہے اب تو ڈبل ایکس تک سوپر کمپیوٹر پہنچ چکے ہیں عمران نے کہا ہمیں اس کو تبدیل کرنے کے ضرورت نہیں پڑی اس لئے تبدیل نہیں کیا گیا کارکسو نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو عمران نے کہا تو کارکسو نے کرسے پر بیٹے ہوئے کارنل کاروف کی طرف دیکھا جو کارنل کاروف نے کہا تو کارکسو نے سلام کیا اور واپس مڑ گیا اب پندرہ میٹ پورے ہو چکے ہیں اور تمہاری بات بھی پوری ہو گئی ہے اس لئے اب بتا دو کہ تمہیں اس راستے کے بارے میں کس نے بتایا ہے کارنل کاروف نے کہا تاجکستان کے ڈیفینس کیٹری یصوف نے عمران نے کہا تو کارنل کاروف بے اختیار اجل پڑا کیا کیا کہہ رہے ہو تمہارا اس سے کیسے رابطہ ہو گیا اور اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کارنل کاروف نے انتائے حیرت بڑے لہج میں کہا تو عمران نے تفصیل بتا دی اوہ تو یہ بات ہے ٹھیک ہے میں یہ بات صدر صاحب کی نوٹس میں لے ہوں گا پھر اسے صدا بارحال کیجی بھی دے گی لیکن اب تم چھوٹی کرو کارنل کاروف نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن کیا صدر صاحب تمہاری بات پر یقین کر لیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ میرا مسئلہ ہے تمہارا نہیں کارنل کاروف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تنویر اور ٹائگر دونوں نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے کیونکہ اس بار واقعی وہ پوری طرح پھنس گئے تھے اور انہیں بچ نکلنے کا کوئی چانس نظر نہیں آرہا تھا عمران بھی اسی طرح جکڑا ہوا کھڑا تھا اور ظاہر ہے ایسی صورتحال میں موت یقینی تھی کوئی ان کے ذینوں میں موت کا کوئی خوف مجود نہ تھا کیونکہ با حصیت مسلمان وہ موت سے خوف زدہ نہیں تھے لیکن انہیں اصل فکر مشین نام کمل رہ جانے کی تھی لیکن عمران اسی طرح مطمئن نظر آرہا تھا کرنل کاروف نے مشین پسٹل کا رکھ عمران کی طرف کیا اور اس کے چیرے پر یک لکت سختی اور صفحقی کے تاثرات اوبر آئے آخری بار سوچ لو عمران نے اسی طرح اتمنان برے لہجے میں کہا اب سوچنے کا وقت نہیں رہا کرنل کاروف نے انتائیس سرد برے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریکر دبا دیا حال ترتران کی تیز آوازوں سے گونج اٹھا لیکن تنویر اور ٹائکر کے ساتھ ساتھ گومر اور کرنل کاروف بے اکتیار اوشل پڑے کیونکہ فائرنگ کے باوجود عمران بڑے اتمنان سے کھڑا تھا جبکہ مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیاں عمران کی جسم کے قریب جا کر تیزی سے دائیں طرف کو اکبی دوار سے ٹکرا کر نیچے فرش پر جا گری تھی ایک گولی بھی عمران کی جسم سے نہ ٹکرائی تھی یہ یہ کیا مطلب کیا تم جادوگر ہو کرنل کاروف نے حیرت کی شدت سے آنکھیں پھڑتے ہوئے کہا تو عمران بے اکتیار ہنس پڑا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارے پاس اب بھی موقع ہے سوچ لو لیکن تم نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ موت اور زندگی کا اکتیار تمہارے ہاتھ میں ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن یہ کیا ہوا ہے یہ کیسے ہو گیا نہیں یہ تو ناممکن ہے کرنل کاروف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پیسٹل کا رک ایک جھٹکے سے تنویر کی طرف کر کے ٹریگر اتباد گیا حال ایک بار پھر فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا لیکن تمام گولیاں تنویر کے جسم کے قریب جا کر یک لکت اوپر کو اٹھیں اور پھر چھت سے ٹکرا کر نیچے گر گئیں عمران کے علاوہ ہر آدمی کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات نمائیا تھے یہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا میں پاگل ہو گیا ہوں تم بتاؤ گومر یہ کیا ہو رہا ہے کرنل کاروف نے انتہائی بوک لائے ہوئے لہجے میں کہا باب باس باس میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آرہا باس گومر نے انتہائی حیرت پر لہجے میں کہا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی کرنل کرو اور یہ بھی بتا دوں کہ تم اور گومر اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو فوراں جا کر کارسخصہ سے کہو کہ وہ تم دونوں کو تری ایکس مشین سے نکلنے والی ریز کے ذریعے کلیئر کر دے ورنہ آدھے گھنٹے بعد تم دونوں کے جسموں کو غوشت گلنے سڑنے لگ جائے گا اور اس کے بعد دنیا کا کوئی آدمی اس عمل کو نہ رو سکے گا عمران نے کہا گلنے سڑنے لگ جائے گا کیا مطلب کرنل کرو کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو گئی تھی یہ بات کارسخصہ سے پوچھ لینا میں نے بتایا تو شاید تمہیں سمجھ ہی نہ آئے ہم تو برحال جکڑے ہوئے ہیں تم اپنی جانے بچالو اور باقی ساری عمر میرا آسان یاد رکھنا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کارنل کاروف کچھ دیر تک اس طرح عمران کو دیکھتا رہا جیسے اسے نظر آنا بند ہو یا ہو پھر وہ چنکا اور تیزی سے موڑ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دئیے اس میں لوڈر کا بٹن ہے وہ بھی پریس کر دو تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ کارکسو تمہیں کیا جواب دیتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کارنل کاروف نے آخر میں لوڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا کارکسو بول رہا ہوں دوسری طرف سے کارکسو کی آواز سنائے دی کارکسو یہاں انتائی حیرت انگیز معاملہ پیش آیا ہے میں نے ان پاکشائی اجنٹوں پر فائر کھولا تو گولیاں ان کے جسموں کے قریب جا کر ادھر ادھر اور اوپر اوپر مر جاتی ہیں ایک بھی گولی ان میں سے کسی کو نہیں لگی مجھے ایک پاکشائی نے بتایا ہے کہ کارکسو سے کہو کہ وہ مجھے اور گومر کو تھری ایکس مشین سے نکلنے والی ریز کے ذریعے کلیئر کرے ورنہ بقول اس کے آدھے گھنٹے بعد ہم دونوں کے جسموں کا گوشت گلنے سرنے لگ جائے گا یہ سب کیا چکر ہے کارنل کاروف نے کہا تھری ایکس ریز سے کلیئرنس اوہ اوہ کیا آپ نے ان پر مشین پسٹل سے فائر کیا تھا کارکسو نے کہا ہاں کیوں کارنل کاروف نے حیرت پر لیجے میں کہا باس پھر یہ آدمی درست کہہ رہا ہے آپ اور گومر دونوں فوراں آپریشن روم میں پہنچ جائیں ورنہ بغیر کلیئرنس کے واقعی آپ دونوں کے جسموں کا گوشت کلنے سرنے لگ جائے گا اور ایک بار یہ عمل شروع ہو گیا تو پھر اسے کسی طرح بھی روکا نہ جا سکے گا کارکسو نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ لیکن کیوں یہ سب کیوں اور کیسے ہوا ہے کارنل کاروف نے انتائی حیرت پر لیجے میں کہا یہ سائنسی سرکل کا مسئلہ ہے اور تحیل بات ہے باس آپ فوراں میرے پاس پہنچ جائیں میں آپ کو ساتھ ساتھ تفصیل بتاتا رہوں گا آپ کی کلیئرنس انتائی ضروری ہے وقت ضائع نہ کریں ورنہ معاملات میرے ہاتھوں سے بھی نکل جائیں گے دوسری طرف سے بچین سے لیجے میں کہا گیا اوکے میں آ رہا ہوں کارنل کاروف نے کہا اور ایک جشکے سے ریسیور رب کر وہ گومر کی طرف مڑا میرے ساتھ آؤ کارنل کاروف نے گومر سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازہ کی طرف بڑھتا چلا گیا گومر بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا تو عمران بے اکتیار ہس پڑا یہ یہ کیا ہوا ہے عمران یہ تم نے کیا جادو کیا ہے دروازہ بند ہوتے ہی تنویر نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا جو کچھ کیا ہے کارنل کاروف نے کیا ہے برحال میں نے ان دونوں کو اس لیے وہاں بجوایا ہے تاکہ اس دوران ہم زنجیروں سے نجات حاصل کر سکیں تم دونوں بازوں کو پوری قوت سے آگے ہی طرف کھینچوں گے تو دوار میں مجود گنڑے باہر نکل آئیں گے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے دونوں بازوں کو آگے ہی طرف کر کے زور لگانا شروع کر دیا چانل امہ بال ہی ہلکی ہلکی آوازوں کے ساتھ ہی عمران کے جسم کو آگے کی طرف چٹکا لگا اس کے دونوں بازوں کنڈوں سمیت دوار سے باہر اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پوری قوت لگا کر انہیں آگے کی طرف دبایا تو چانل امہ بال ہی وہ اوچھے لگر آگے پڑ گیا اس کے دونوں پیروں میں موجود زنجیریں جن کنڈوں سے منسلک تھیں وہ کنڈے دوار سے باہر آگے تھے اور اس کے ساتھ ہی عمران اٹھ کر سیدھا ہو گیا یہ زنجیریں ابھی تک اس کے جسم گردن بازوں اور پنڈلیوں کو گرد موجود تھی لیکن عمران ان زنجیروں سمیت تیزی سے آگے بڑھا اور پھر کمرے میں موجود ایک علماری کی طرف پڑ گیا وہ چار پانچ علماریاں تھیں اس نے تیزی سے یکے بعد دیگرے علماریاں کھولنا شروع کر دیں اور پھر ایک علماری کھولتے ہی بھروک گیا اس نے ہاتھ بڑھا کر اندر موجود ایک کالے رنگ کا لمبا سا راڈ نکالیا اس کے پیچھلے حصے پر ایک سرک رنگ کا بٹن موجود تھا اس نے راڈ کا نکیلہ سرہ ایک کلائی میں موجود کنڈے میں رکھ کر اس کا بٹن دبایا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی کنڈہ کھل گیا عمران نے یہی عمل دوسری کلائی کے کنڈے سے کیا تو وہ کنڈہ بھی کھل گیا عمران نے تیزی سے اپنے گردن کے گرد موجود زنجیریں ہٹائیں اور پھر پیروں پر جھوک کر اس نے پنٹلیوں میں موجود کنڈے بھی اس راڈ سے کھول لیے اب زنجیریں فرج پر پڑی ہوئی تھی اور عمران آزاد تھا اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا تو تنویر اور ٹائگر دونوں کنڈے سمیت دیوار سے آگے آ کر کھڑے ہو گئے تھے عمران نے آگے بڑھ کر اس سیاہ راڈ کی مدد سے ان دونوں کو بھی ان زنجیروں سے آزادی دلا دی جلدی کرو جوتے پینو اور باقی سمان اٹھا کر جیبوں میں رکھ لو جلدی کرو عمران نے راڈ کو واپس حلماری میں رکھتے ہوئے کہا اور تیزے سے اس میز کی طرف پڑ گیا جہاں ان کا سامان موجود تھا سب سے پہلے ان تینوں نے جرابیں اور جوتے پینے اور پھر اپنا اپنا سمان اٹھا کر جیبوں میں ڈال لیا آو یہاں سے نکل چلو ہم نے اب اس کرنل کھروف اور اس گومر دونوں کا انتظار اس بلیک روم سے باہر کھڑے ہو کر کرنا ہے عمران نے کہا اور دروازہ کی دروازہ بڑھ گیا دروازہ کھول کر وہ تینوں بار راہ دیری میں آ گئے جس کا اقتتام ایک اور راہ دیری میں ہوا لیکن یہ راہ دیری ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف سے وہ آگے جا کر مڑتی تھی اور وہاں کسی کمرے کا کوئی دروازہ نہ تھا یہی رک جاؤ جیسے ہی یہ دونوں یہاں آئیں ہم نے انہیں کور کرنا ہے اس گومر کو ہلاک کر دینا جبکہ کرنل کھروف کو زندہ رکھنا ہے تاکہ اس کی مدد سے ایکس وی کی کافی حاصل کی جا سکے عمران نے کہا باس کیوں نہ آپریشن روم میں جا کر وہاں کی مشینری کو ہی تباہ کر دیا جائے اس طرح ہر قسم کا خطرہ ختم ہو جائے گا ٹائگر نے کہا نہیں سپیشل ریکارڈ روم کا سسٹم جام ہو جائے گا اور پھر فائل کسی صورت بھی باہر نہ آ سکے گی عمران نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا یہ وہاں بلیک روم میں چکر کیا چلا ہے کچھ ہمیں تو بتاؤ تنویر نے کہا تفصیل طلب بات ہے بعد میں بتاؤں گا عمران نے کہا تو تنویر اس لئے خموش ہو گیا کہ اچانک انہیں دور سے دو آدمیوں کی چلنے کی آوازیں اپنی طرف آتی سنائی دیں قدموں کی دمک سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ آنے والے کرنل کروف اور گومر ہیں کرنل کروف کے خدموں کی آواز ہلکی تھی اور وہ فوجی انداز میں چل رہا تھا جبکہ گومر کی خدموں کی آواز اس کی جسامت اور وزن کے مطابق بھاری تھی اور وہ لمبے لمبے قدم برتا ہلا آ رہا تھا عمران تنویر اور ٹائگر تینوں ایک ہی دوار سے پوچھتے لگائے کھڑے تھے کیونکہ دوسری دوار کے سامنے رکنے سے وہ آنے والوں کو مرنے سے پہلے ہی نظر آ سکتے تھے قدموں کی آوازیں قریب آتی چلے گئیں اور پھر چینل نمو بعد کرنل کروف اور اس کے پیچھے گومر راداری میں موڑا پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں چونکتے عمران اور تنویر دونوں بوکھے آقابوں کی طرح ان پر چپٹ پڑے عمران نے کرنل کروف کو اور تنویر نے گوپن کو جھاپ لیا تھا عمران نے کرنل کروف کو ہوا میں اچھال کر نیچے اس انداز میں پھینکا تھا کہ اس کی گردن میں بھلا گیا تھا اور وہ نیچے گھر کر اٹھنے کے قابلی نہ رہا تھا بلکہ اس کا چیرہ تیزی سے مسک ہوتا جا رہا تھا چلانچہ عمران بجلی کی ستیزی سے آگے پڑا اور اس نے جھک کر اس کے سر اور کاندے پر ہاتھ رکھے اور مقصود سنداز میں چھٹکا دیا تو کرنل کروف کا مسک ہوتا ہوا چیرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا لیکن وہ برحال بہوش ہو چکا تھا عمران نے سیدھا ہو کر موڑ کر دیکھا تو گومر فرج پر پڑا پھڑک رہا تھا اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی جبکہ تنویر ایک طرف کھڑا اس طرح ہاں پر آ تھا جیسے اس نے توحیل فاصلہ دوڑ کر تیہ کیا ہو اور پھر گومر ایک یڑکہ کھا کر ختم ہو گیا اس کی آنکھیں بے نور خور چکی تھی کیا ہوا عمران نے حرانو کر کہا میں نے ٹراس کی کراس لگیا تھا لیکن یہ میرے اندازے سے زیادہ باری تھا بہرحال یہ ختم تو ہو گیا لیکن میرا حال بھی خراب ہو گیا ہے تنویر نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا تمہارے اپنے بازو بھی نکارہ ہو سکتے تھے اندر اٹراس کی کراس لگاتے ہوئے بازو کو اکڑ لیا کہو پھر وزن تمہارے جسم پر اثر انداز نہیں ہوگا عمران نے کہا تو تنویر نے اس انداز میں سرحل آیا جیسے عمران کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو ٹائگر اس گومر کی لاش گزیڑ کر بلیک روم میں ڈال دو جلدی کرو عمران نے ٹائگر سے کہا تو ٹائگر نے چھپ کر گومر کا بازو پکڑا اور اسے گزیڑتا ہوا بلیک روم میں لے گیا تھوڑی دیر بعد ٹائگر واپس آ گیا اب اسے اٹھاؤ ہم نے اس کی آفظ پہنچانا ہے وہاں ہم ہر لحاظ سے مفوظ ہوں گے عمران نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا آفظ کہا ہے تنویر نے پوچھا آہ یوسوف سے میں نے ہیڈ کورٹر کی اندرونی معلومات حاصل کر لی تھی آو عمران نے کہا تو ٹائگر نے چھپ کر کرنر کا روپ کو اٹھایا اور باندھے پرڑھڑا لیا اور پھر وہ تیزے سے رہ داریوں میں سے گزرتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر پہنچ گئے اس پر آفظ کے لفظ لکھا ہوا تھا عمران نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا خاصہ وسیعہ عریض آفظ تھا عمران کے پیچھے تنویر اور پھر ٹائگر اندر داخل ہوا عمران نے سائیڈ سوچ وارڈ پر مجود بٹن پریس کی تو آفظ میں لائر چیل اٹھی اسے کرسی پر بٹھا دو عمران نے کہا تو ٹائگر نے آگے بھڑھ کر سائیڈ پر بڑی ہوئی کرسی پر بے ہوش کرنے کاروپ کو بٹھا دیا پردہ اتار کر رسی بناو اور اس کے جسم کو اس رسی کی مدد سے کرسی سے جکڑ دو دونوں ہاتھ بھی کرسی کے بازوں پر باند دینا اور ازانہ ٹائپ کی گانٹ لگانا یہ اسے نہ کھول سکے گا عمران نے کہا تو تنویر اور ٹائگر دونوں پردہ اتارنے میں مصروف ہو گئے جبکہ عمران نے بقاعدہ آفظ ٹیبل کی دراز کی تلاشی لینا شروع کر دی لیکن وہاں سے اسے اپنے مطلب کی کوئی چیز نہ مل سکی تھی چنانچہ وہ واپس مڑ کر کرسی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تنویر اور ٹائگر بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے کیونکہ کرنل کا روح پڑتے کی بنی ہوئی رسی سے بند چکا تھا عمران نے آگے بڑھ کر اس کی ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا چند نمو بعد جب کرنل کا روح کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے شروع ہو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اس آفظ میں دو کرسیاں تھی ایک بڑی سی آفظ ٹیبل کے پیچھے موجود ریوالوینگ چیئر تھی اور دوسری میز کی سائر پر پڑی ہوئی تھی باقی آفظ کھالی تھا اس میں کرسی یا صوفہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی شاید کرنل کا روح نے جان بوجھ کر یا صوفے یا کرسیاں نہ رکھوائی تھی تاکہ کوئی اس کے سامنے نہ بیٹھ سکے اس کرسی کی بناوٹ بھی بتا رہی تھی کہ کرنل کا روح ہی اسے استعمال کرتا ہوگا کیونکہ بعض اوقات آدمی ریوالوینگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے تو وہ اہزی آرام دے کرسی پر برام کرتا ہے یا پھر کرنل کا روح کسی خاص آدمی کو ہی اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوگا چاندرموں بعد کرنل کا روح نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور پھر پوری طرح ہوج میں آتے ہی اس نے بے اکتیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بنے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کس مسا کر ہی رہ گیا تھا یہ یہ کیا مطلب یہ تو میرا آفس ہے تم تم کیسے ٹیک راست سے آزاد ہو گئے یہ سب کیا ہو رہا ہے کرنل کروک نے انتہائی حیرت پر لہجے میں کہا کرنل کروک گومر کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہم اس پیشل ریکار روم سے فائل نکال کر دے دو ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے امران نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کرنل کروک نے اس بار سمجھے ہوئے لہجے میں کہا اب وہ ممکن ہو جائے گا امران نے مسکراتے بھی کہا تو تم انتہائی خطرناک لوگ ہو تم واقعی ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہو میں نے گلتی کی کہ تمہیں ہوش میں لے آیا تمہیں تو اس بے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کر دینا چاہیے تھا اور اب بھی میرے پاس موقع موجود ہے اب بھی اچانک کرنل کروک نے تیز لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ امران کچھ سمجھتا اچانک فرش کا وہ حصہ جہاں وہ موجود تھے یک لکھت ان کے خدموں کے نیچے سے گائب ہو گیا امران نے اچھل کر چلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ وہ سنبل ہی نہ سکے اور نیچے کسی گہرے کنے میں گرتے چلے گئے امران کے ذہن میں کرنل کروک کے بلند کہکے کی آواز کافی تیر تک گونچتی رہی اور پھر اس کے ذہن پر موت کی تاریک چادر تیزی سے پھیلتی چلے گئی چلے گئے چلے گئے چلے گئے چلے گئے چلے گئے موسیقا 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 امران تنویر اور ٹائگر کے ہمراہ کار کی بجائے ٹیکسی میں بیٹھ کر رڈے اسکوائر چونک پہنچا لیکن کارکسو نے کہا تھا کہ وہ دو گھنٹے بعد وہاں پہنچے گا اس لئے امران اور اس کے ساتھی میک اپ اور الباز تبدیل کر کے فوراں اپنے رہائشگاہ سے چل پڑے تھے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ فون ٹریس ہون جانے کی وجہ سے کوٹھی بر ریڈ نہ کر دیا جائے اور ویسے بھی امران وہاں پہلے سے مجود رہنا چاہتا تھا تاکہ صورتحال کو خود چیک کر سکے ابھی صبح صادق کا وقت تھا اس لئے سڑکوں پر ٹیفک ہونا ہونے کے برابر تھی ویسے بشدید سردی کی وجہ سے دنچھائی ہوئی تھی اس لئے ابھی دکانے اور ادارے کھلے نہ تھے اکادو کا کاریں اور بسیں وہاں سے گزر رہی تھی وہ تینوں ریڈ اسکوائر چوک کے سے کچھ فاصلے پر ایک زیرے تمیر آمارت کی دیوار کی اوٹ میں اس انداز میں کھڑے تھے کہ جب تک انہیں خصوصی طور پر مارک نہ کیا جائے انہیں چیک نہ کیا جا سکتا تھا تم نے تو کہا تھا کہ ہم کفیہ راستے والے دہانے کی طرف جائیں گے لیکن وہ تو ہیڈ کواٹر کے اکوی طرف ہے اور ہم یہاں کھڑے ہیں تنویر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ہماری ٹریننگ کی بنیاد اسی آڑیے پر کی جاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت تمام ممکنہ آپشنز کھلے رکھنے چاہئے ایک آپشن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں دوڑنا چاہئے ان دو گھنٹوں کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیرے سے کارکسو آئے ہی نہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خفیہ راستہ کھول کر آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کو خفیہ راستہ کھولنے کی بجائے کسی اور راستے سے آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ہونے والی گفتگو کی رپورٹ کرنل کروف تک پہنچ جائے یا کارکسو خود ہی اسے بتا دے اور پھر ہماری ہلاکت کے لئے یہاں اور وہاں دونوں جگہوں پر آدمی تینات کرنے کے احکمات دے دئیے گئے ہوں اس لئے ہمیں ان سب اپشنز کا کیا رکھنا ہوگا عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو تنویر بے اکتیار ہنس پڑا تمہارا ذہن اس قدر سوچنے سے تھکتا نہیں ہے تنویر نے ہستے وے کہا ہر چیز کی عادت پڑ جاتی ہے مجھے سوچنے کی عادت پڑ گئی ہے اور تمہیں نہ سوچنے کی اس لئے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ارجسٹ ہو چکے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا باس آپ نے جو اپشنز بتائے ہیں ان میں آپس میں بہت تضاد ہے اور آپ نے ہر اپشن کو چیک کرنے کا کیا پلان بنیا ہے ٹائگر نے کہا تم سوچو اور مجھے بتاؤ عمران نے کہا تم اس قریب کو بھی اپنی طرح فلاسفر بنانا چاہتی ہو تنویر باقی موڑ میں تھا فلاسفر بننا بڑے فائدے کی بات ہے بہت سی کتائیاں اور گلتیاں اس فلاسفر بننے سے ماف کر دی جاتی ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب تنویر نے کہا فلاسفر سے کوئی گلتی ہو جائے تو یہ کہہ کر اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ بچارہ فلاسفر ٹائپ کا آدمی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے عمران نے کہا تو اس بار تنویر کے ساتھ ساتھ ٹائگر بھی بے اکتیار ہنس پڑا باس میرا خیال ہے کہ آپ یہاں روک کر یہ چیک کریں گے کہ گیا کارکسو آتا بھی ہے یا نہیں دوسرا وہ کس طرف سے آتا ہے سامنے کی طرف سے یا اکبی طرف سے تیسرا اگر اس کی نگرانی اور ہمارے لئے جا آدمی تینات کیے چاہیں گے تو انہیں بھی پہلے چیک کیا جا سکتے ہیں پھر جو صورتحال ہوگی ویسے ہی ایکشن لیا جائے گا ٹائگر نے کہا بڑ تم نے درست تحیہ کیا ہے اس لئے بجائے مجھ سے پوچھنے کے خود ہی سوچا کرو امران نے مسکراتے بھی کہا تو ٹائگر کا چہرہ امران کی تحریف پر بے اکتیار کھل اٹھا جبکہ میرا چیال ہے کہ مجھے اکبی طرف جا کر رکھنا چاہیے اور تم اور ٹائگر یہاں رکے رہو اگر کارکسو اکبی طرف سے آتا ہے تو میں فوراں ہی اس کفیہ راستے سے اندر داخل ہو کر تمہیں کال کر لوں گا اور اگر وہ کسی سامنے کے راستے سے آتا ہے تو تم خود اسے کبر کر کے اسے معلومات حاصل کر سکتے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اطراف آدمی تینات کریں اور اس طرح ابھی طرف مجود آدمیوں کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے ورنہ اب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہ پہلے سے مجود ہوں گے ترویر نے کہا تو فلسفے کے جرہ سیم تم میں بھی سرائط کرنے لگ گئے ہیں لیکن تمہاری ماں مجودگی سے ایک اور آپشن سامنے آ جائے گا جس کا ہم نے پہلے سے ہی کوئی توڑ نہ کیا ہوگا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کون سا آپشن ترویر نے چونکر پوچھا یہی کی کفیہ راستہ کھولتے ہی تم اندر پہنچ جاؤگے اور پھر اس وقت پہلے تم نے ہمیں اطلاع ہی نہیں دینی جب تک ہاں تم مطلبہ فائل کی کافی حاصل نہ کر لو اور ہیڈ کوارٹر میں قتل عام نہ کر تو پھر یہی دو صورتیں ہوگی کہ یا تھا تم فائل کی کافی سمیت یہاں پہنچ جاؤگے یا پھر تمہاری لاش حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنل خروف کی منتے کرنا پڑیں گی عمران نے جواب دیا میں سوچ تو واقعی ایسا ہی رہا تھا لیکن چلو وعدہ کے میں ایسا نہیں کروں گا تنویر نے کہا اوکے پھر تم دونوں وہاں جاؤ زیرو فائیو ٹرانس میٹر پر مجھے اطلاع دے دینا میں یہاں رکھوں گا لیکن کھار رکھنا یہ گیجی بکا ہیڈ گوارٹر ہے عام مجرموں یا بدماجوں کے کسی سینڈی کیڈ کا نہیں عمران نے کہا تم بے فکر رہو آؤ ٹائگر تنویر نے کہا اور پھر وہ دوار کی اور سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا اور ٹائگر بھی خاموشی سے اس کے پیچھے روانہ ہو گیا اب وہاں عمران اکیلا مجود تھا اس کی تیز نظر دھند کے باوجود بکور ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی اجانک وہ ایک سیاہ رنگ کی کار کو چوک پر رکھتے دیکھ کر چونگ پڑا کار رکھتے ہی اس میں سے دو لمبے تڑنگے آدمی باہر آئے اور اس کے ساتھ ایک کار تیزے سے آگے بڑھ گئی اور کچھ آگے جا کر دونوں میں گائب ہو گئی عمران کی نظریں ان دونوں پر جمع ہوئی تھی جنہوں نے سیاہ رنگ کے اوبرکوٹ اور سر پر گرم ٹوپیاں پہن رکھی تھی یہ دونوں مقامی آدمی تھے انہوں نے پہلے تو وہیں رکھ کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کچھ کہا تو ایک آدمی کلپ کی طرف بڑھ گیا جس کا پتہ عمران نے کارکسوں کو دیا تھا جبکہ دوسرا آدمی اس طرف کو آنے لگا جہدھر عمران وجود تھا عمران نے سر نیچے کر لیا تاکہ آنے والا اسے دور سنادہ ایک سکے چاندلوں میں بعد اسے قدموں کی آواز قریب درخت کے قریب پہنچ کر رکتی ہوئی سنائی دی تو چاندلوں میں مزید انتظار کر کے عمران نے سر انچا کیا تو اس نے اس آدمی کو درخت کی اوٹ میں کھڑے دیکھا اس کی پوش دیوار کی طرف دی جس دیوار کے پیچھے عمران موجود تھا جبکہ اس کی نظریں اس کلپ والی جگہ پر لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں اب مشین گھنبی نظر آنے لگی تھی عمران سمجھ گیا کہ اس کا خیال درست ثابت ہوا ہے کارکسوں کی آمد پہلے وہاں مغایدہ افراد بھجوا دئیے گئے ہیں تاکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا جا سکے عمران نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ دیوار کے اوپر سے آگے بڑھائے اور پھر اچانک وہ آدمی ایک جڑکے سے دیوار سے لگا اور اس کے موں سے ہلکی سی گونگوں کی آوازیں نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم ڈیلا پڑتا چلا گیا اور اس کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر نیچے زمین پر جا گری عمران نے اس کی گھردن کے گرد اچانک دونوں ہاتھ ڈال کر ایک جڑکے سے اسے دیوار کی طرف کھینچا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا عمران نے ہاتھ ہٹائے تو رید کے کھالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح نیچے گرتا چلا گیا عمران تیزے سے چلتا ہوا دیوار کی سائر سے ہو کر اس آدمی تک پہنچا اور پھر اس نے پلک جبکتے ہی اسے اٹھا کر کاندے پر ڈالا اور اس کی مشین گن بھی اٹھا لی اور پھر اسے اٹھائے ہوئے وہ دوڑتا ہوا واپس دیوار کے پیچھے آ گیا یہاں چونکہ کوئی چوکی دارہ نہیں تھا وہ روٹ بھی تھی اس لئے عمران کو یقین تھا کہ دن چڑے تک یہاں کوئی نہیں آئے گا اس نے دیوار کے ساتھ اس آدمی کو نیچے زمین پر لٹایا اور اس کی مشین گن ایک طرف رکھ کر اس نے جھک کر اس آدمی کی ناک اور موں دونوں ہاتھ سے بند کر دیئے چینل اموباد جب اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہوئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور اخصیدہ ہو کر اس نے ایک پیر اس کی گردن پر اس طرح رکھ دیا کہ پیر کا دباؤ ایڑی پر ہی رہا تھا چینل اموباد پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس آدمی نے راشوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی تو عمران نے پیر کا دباؤ اس کی گردن پر ڈال کر پیر کو آہستہ سے گما دیا تو اٹھنے کے لئے اس آدمی کا سمیٹتا ہوا جسم ڈیلا پڑتا چلا گیا اس کا چہرہ تیزی سے مسک ہوتا چلا گیا اس کے موں سے کھر گھرار کی آوازیں نکلنے لگی تو عمران نے پیر کو واپس موڑ دیا تو اس کا چہرہ اتنی تیزی سے نارمل ہونے لگ گیا جتنی تیزی سے مسک ہوا تھا کیا نام ہے تمہارا عمران نے اس آدمی سے پوچھا مالوف اس آدمی نے رکھ رکھ کر جواب دیا کس گروپ سے تمہارا تعلق ہے عمران نے پوچھا کرانسکو گروپ سے مالوف نے جواب دیا اور پھر عمران کی پوچھنے پر وہ کرانسکو گروپ کے بارے میں تفصیل بتانے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بتا دیا کہ کرانسکو خود ہیڈکوارٹر کی اقوی طرف دو آدمیوں کے ساتھ گیا ہے جبکہ اس سمیت دو آدمیوں کو یہاں پچھایا گیا ہے کرانسکو کیا کیجی بی ہیڈکوارٹر کا ملازم ہے یا عمران نے پیر کو ذرا سا موڑ کر واپس کرتے ہوئے کہا وہ وہ کیجی بی کے ایکشن سیکشن کا چیف ہے مالوف نے جواب دیا کہ اس کا آفس ہیڈکوارٹر کے اندر ہے عمران نے پوچھا نہیں جواگان روڈ پر آفس ہے مالوف نے جواب دیا اور پھر عمران نے ایک ایک کر کے اس سے پوری تفصیل پوچھی اور آخر میں پیر کو ایک جھٹکے سے آگے کر دیا تو اس آدمی کے جسم نے جھٹکا کھایا اور اس کی آنکھیں بینور ہوتی چلی گئی عمران کو معلوم ہو گیا تھا کہ اکبی طرف راستہ نہیں کھولا جائے گا بلکہ کارکسو کسی سپیشل وے سے بہر آئے گا اس مالوف کو اس سپیشل وے کا علم نہیں تھا البتہ اس کرانسکو کو یقیناً اس کا علم ہوگا اور وہ اکبی طرف تھا جہاں تنویر اور ٹائگر موجود تھے عمران نے جیب سے زیرو فائیو ٹرانس میٹر نکلا اور اس پر ایک فرکنسی اڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بڑھن دبا دیا ہیلو پرنس کالنگ عمران نے آشتہ سے کہا یس باس ٹائگر بول رہا ہوں چاند لمحوں بعد ٹائگر کی ہلکی سی آباد سنائی دی تنویر کہا ہے عمران نے پوچھا وہ دوسری سائیڈ پر ہے عمران نے جواب دیا تین افراد یہاں پہنچے ہوں گے ان کی کیا پوزیشن ہے عمران نے پوچھا یس باس ایک سیاہ رنگ کی کار یہاں پا کر رکھی اس میں سے تین افراد بائے رائے اور کار واپس چلے گئی ہے وہ تینوں آدمی مختلف اوٹوں کے پیچھے موجود ہیں میری تنویر صاحب سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک کفیہ راستہ نہ کھلے اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا عمران نے پوچھا ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا ان تینوں میں سے ایک ان کا چیف ہے یقیناً اس نے کار سے اتر کر ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوں گی کیا تم اسے بھشان سکتے ہو عمران نے کہا ایس بوس وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک کڑے کے ڈرام کے پیچھے موجود ہے جبکہ اس کے دونوں ساتھی تنویر صاحب کے قریب موجود ہیں عمران نے کہا کیا تم اس آدمی کو بہوش کر سکتے ہو یہ کجی بی ایکشن گروہ کا چیف ہے عمران نے پاہا عمران نے پاہا ایس بوس عمران نے جواب دیا اوکے میری دوسری کال کا انتظار کرو اور اینڈ آل عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ٹرانسپیٹر آف کیا اور پھر اس پر تنویر کی فروکنسی اڈیسٹ کر کے اس نے بٹنان کر دیا ایلو پرنس کالنگ عمران نے کہا ییس تنویر اٹینڈنگ یو عمران نے کہا تنویر کی حواس نایدی تنویر تین افراد میں سے دو تمہارے قریب ہیں جبکہ ایک ٹائگر کی طرف ہے ٹائگر سے میری بات ہوئی ہے ٹائگر کے قریب موجود آدمی ایکشن گروپ کا چیف ہے ہم نے اسے بے ہوش کر کے اس سے سپیچل وے کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں کیونکہ یہاں جو آدمی آئے ان میں سے ایک سے میں نے معلومات حاصل کی ہیں کارکسو خفیہ راستے کی بجائے کسی سپیچل وے سے باہر آئے گا اور اسے ابھی دیر ہے اس لئے ہم پہلے اس بارے میں ملوم ہونا چاہئے یا تم ان دونوں افراد کو خموشی سے ٹھکانے لگا سکتے ہو اوور عمران نے کہا میرے پاس سیننسر لگا مشین پسٹل موجود ہے اس لئے آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے اوور تنویر نے کہا تم ٹائگر سے بات کر کے یہ تیہ کر لو اور پھر حرکت میں آجو جب یہ دونوں ختم ہو جائیں اور ان کا چیف پی ہوش ہو جائے تو مجھے کال کر لینا میں اس دوران یہاں موجود دوسرے آدمی کا خاتمہ کرتا ہوں اوور عمران نے کہا اوکے اوور دوسری طرف سے کہا گیا کہ عمران نے اوور انڈال کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈالا